بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 تمام میمبرز کو بلاتے ہیں اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی کسی شئی کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکہ سے موضوعنا گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حد تل امکان گریز کریں چونکہ پروگرام وقت پر شروع ہو گا لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو اظہار خیال کا مواقع نہ مل سکے جس کے لئے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی تنز و تشنی اور بحث و تمہیز سے گریز کرنے کے بجائے اپنا نقطہ نظر مقرر وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز پتہ ہی نہیں ہو لہٰذا اس موضوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیس کیا جائے گا ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت تکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا سب اہل خانہ اہل خانہ سب کے لیے لائک احترام ہے لہٰذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی باوت کسی بھی منفیر آئے سے گریز کیا جائے گا جو شخص میں فیر میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفیر آئے سے گریز کیا جائے گا لہٰذا البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مصبت گفتگو کی جا سکتی ہے کسی بھی مرہوم کے بارے میں بھی کسی منفیر آئے سے گریز کیا جائے گا نورتھ امریکہ میں اپنے رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی انہیں ہماری انابی انگریزی ہر پروگرام کے اتتام پر اگر صدرے محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کریں گے اس طرح اختلاف رائے کی صورت میں بھی ان کا فیصلہ ہتمی ہوگا اس اصول نمبر بیس کے لیے میں عامر بھائی کی بہت شکر گزاروں کہ اس میں انہوں نے ایک ورڈ ترجیحن ایڈ کیا میں بہت شکر گزاروں اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگرام کی کاروائی ترجیحن اردو زبان میں ہوگی اس کے بعد بیک ٹو تلمیز بڑھنی تلمیز بڑھنی آپ سنبھال لیے گا تینکیو السلام علیکم وآلیکم السلام کچھ ایسی کچھ گزارشات ہیں پروگرام شروع ہونے سے پہلے کیونکہ میں بھی پہلی دفعہ اس قصے کا کوئی پروگرام کر رہی ہوں اگرچہ کہ میں اس طرح کی میٹنگز میں شامل ہوئی ہوں لیکن یہ کہ اس طرح کنڈکٹ میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں تو میں اسی ترتیب سے میں کوشش کروں گی کہ پانچ منٹ جو کہ اس میں وقت ہے اردو گھر کے اصول کے تحت پانچ منٹ ہر ایک کو دوں اور جو سوالات میں نے بھیجے تھے میں جاؤں گی کہ شرکہ نے اگر اس پر سوالات پہ غور کیا ہو یا نویل کو اس انداز سے پڑھا ہو یعنی کہ ظاہر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا تو پھر آپ نویل میں اس کے مندرجات کو دیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی جواب دیا ہو یا سوچا ہو تو مجھے بتا لیکن ایک بات کا میں پہلے واضح کر دوں کہ آپ کا کوئی بھی نوکتہ نظر ہو سکتا ہے اچھا یا برا یا مذبت یا منفی لیکن آپ مجھے یہ ضرور بتائیں اپنی وضاحت اس بات کی ضرور کریں کہ اگر مذبت ہے تو کیوں ہے اور منفی ہے تو کیوں ہے یعنی یہ ایسے سوال نہیں ہے جن کو وصریہ سنو میں یا ہاں نا میں آپ کہہ کے ٹال دیں تو اس بات کی پہلے سے صراحت کر دوں کہ تھوڑے سی آپ کو اس کی وضاحت کرنا پڑے گی میری گزارش ہے کہ جو لوگ نوبل کو پڑھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے سوالوں پر غور کیا ہے تو وہ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اچھا میں اسی ترتیب سے لوگوں کو بلاتے ہوں جیسے کہ مطلب دعوت دوں گی جس ترتیب سے وہ شامل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں عشد امجد صاحبہ کو موقع دوں گی کہ وہ اپنی بات کا اس نوبل کے بارے میں اپنے رائے دیں اور ان میں سے جو آٹھ سوال شاید میں نے بھیجے تھے ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب اگر انہیں اس نوبل میں ملا ہے یا جو بھی ان کے اس معاملے میں راہے وہ اس بارے میں ذرا مجھے اور ہم سب کو بلکی اطلاع متعلق مجھے اور آپ کے ساتھ اچھا بار گزرے گا مگر میں نے معجرت کر لیا تھا رجوان حسنی صاحب سے کہ میں آرڈینس میں ہوں گی مگر اگر آپ لوگوں سے کوئی ایسے کوئی سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں مگر ایسے تو ہم نے تو یہ بہت عام بات یہ بات تو بہت عام ہے کہ آگ کا دریا بہت ہی تنفیدی مزامین ہے اور اس پر تو آگ کا دریا تاریخی بھی ہے اور گاؤتم بودھ سے شروع ہو کر کہ تخصیم ہند پر ختم ہوتی ہے آپ سن سکتے ہیں گاؤتم بودھ کا کیا زمانہ یعنی تین ہزار سال سے کہ وہ پورا اس کو سمیتنا ہے آگ کے دریا کو اہل رائے مسننفہ کا شہکار قرار دیتے ہیں یہ ناویل جنوبی ایشیا دائی ہزار سال کے تاریخ پر سے منظر میں ہے مگر یہاں پر یہاں پر یہ سوال ہے کہ فکر اور تحضیب ثقافت کو پیش کرتا ہے اچھا میں معذرت چاہوں گے آپ کو یہاں میں روحوں گے ایک سوال میں آپ سے کر لیے تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ناویل مشکل ہے یا آسان مشکل ہے تو کیوں اور آسان ہے تو کیوں مشکل اس لیے ہے کہ جتنے پرانے زمانے انہوں نے ہسٹری لکھی ہے جیسے گاؤتم بوت کے زمانے میں وہ تو چونکہ ہم لوگ بہت پھر بھی کافی پرانے ہیں آپ لوگوں سے بھی تو ہمارے اور انڈیا میں رہے ہیں اور کچھ اس سائیٹی سے بھی ملہے ہیں تو ہم کو معلوم ہے جیسے یہاں پر جب میں پڑھتی تھی تو یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی آجدیا اور برحمہ کا شہر یہ سب ہم لوگوں نے دیکھا ہوگی اس طرح سے تو اس لیے ان لوگوں کو جو ان لوگوں کو جو سائیٹیس آئیڈیا نہیں ہے وہاں کے کلچہ کا ان لوگوں کے لیے یہ کچھ عجیب سی کہانی لگے گی انٹریسٹنگ ہے مگر اس کو وہ کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں ریالیٹی میں اور ہم لوگوں نے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ریالیٹی میں دیکھا ہے وہ ان لوگوں کو یہ دور جو یہ دیکھاتی ہیں یعنی گوٹم بودھ کا تو نہیں ہے میں نے پتا ہے راہر بات ہے گوٹم بودھ تو بہت زیادہ ہے مگر اس کے بات کے جو ہندی تکشیلہ ہے برحمانوں کی دیوہ میں نے اس میں بھی لکھا دیا جو آجدیا برحمہ کا شہر ہے یہ سب دیکھا ہوا ہے چمپک جہاں وہاں رہتی تھی تکشیلہ تو برحمانوں کی درسگاہ ہے تو ہم لوگوں نے یہ سب پرانی پرانی چیزیں جا کے ہسٹورک جو تھی وہ دیکھتی ہے اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس کو بنایا ہے کہ بہت مشکل ہے ویسے مشکل نہیں ہے انٹریسٹنگ کہانی ہے میں نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے ابھی تک میں غلط نہیں بناوں کہ میں نے پوری پڑھ لیا ہے میں جہاں تک پڑھا ہے اس میں بہت نولیجیبال چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں جو آج کل ہمارے لیے بہت امپیکٹ کرتی ہے بہت سی محابرے یا بہت سی ہوتے ہیں جیسے کہ بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو یہ سب چیزوں کے جیسے وقت کا ہے تو وقت کے اہمیت اصل اس میں جو ہے یہ وقت کے اوپر زیادہ انہوں نے زور دیا ہے اور باقی میں وقتی ہے جو کہ چینج ہوتا رہتا ہے اور جیسے شنکر نے گاؤتم کو کہا سب لڑکیاں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں اپنے ذہن کو انتشار سے محفوظ رکھو یہ بھی ایک سی ہی ہو سکتی ہے گاؤتم کی زبان میں گاؤتم کو بھی زبان کی صحت کا بہت خیال تھا یعنی جب بھی وہ کوئی بات کرتے تھے تو وہ بہت زیادہ اپنی صفائی کا اور اپنے چیز زبان کے بہت پاسداری رکھتے تھے بغیرہ اور اچھا اس وقت بھی مشقت کے بعد پرہائی ہوتی تھی اس کے بعد یاد خدا تیزیکلی بھی بہت مضبوط بنایا جاتا تھا لوگوں کو اور گوشت کھانے کی مامانیت تھی خوشبو اور تناسانیاں ان کو ہرگز نہیں ملتی تھی طالب علم کو دن بھر کھڑا رہنا چاہیے رات بیٹھ کر گزارنی چاہیے گزارنی مستحسن ہے موٹا جھوٹا کا پہلنا اور روکھا سکھا کھانا ان کا بطیرہ ہے لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا اور ان کا فرض ہے لڑکیوں کا مزاق ہرگز نہ اڑانا چاہیے یہ سب یہ سبق دیتے تھے جبکہ یہ سب کلچر میں نہیں ہوتا ہوگا عائش و عشرت اور راغ و رنگ سے کوئی سلوکار نہیں رکھنا ہے ہر برائے اور کمزوریوں سے بہت بہت دور رہنا دکھاتی ہے کیونکہ گاؤتم گروہ کا نہاج فرما بردار اور عقیدت مند چیلا تھے گروہ کی احکان کی تعمیل کرنا ان کا ایمان تھا سبی طالب علم اسی طرح گروہ کے تابے تھے ضرورت ہوتی تو جان پر کھیل جاتے تو اس وقت یہ یعنی کلچر کو یہ سمجھے یا جو ہم لوگ جس کو ہم لوگ اس وقت تو جنگلی پناہوں نے کوئی روک نہیں تھا کہ یہاں تک یہ چیز ہے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں مگر یہاں پر انہوں نے جو اتنا آپ صاف کے لئے بہت بتایا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے سیاست کے طالب علموں نے تیہ کیا کہ ریاست اس قیفیت کا نام ہے جہاں پر ہر طرح کی آزادی اور رکھوالی ملکی ہو یہ آریا بتائیے اس وقت کا ہے جبکہ قودم بودھ کا زمانہ ہوگا یا اس کے بعد کا ہوگا اور ملکیت فرض اور سزا کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے مہا بھارت میں لکھا تھا کہ ڈنڈ یعنی ڈنڈ کے معنی سزا یعنی سزا نہ ہو تو طاقتیں کمزور کو اس طرح کچھ لیں جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اب اس زمانے میں دیکھیں یہ سب تصور تھا جو آج ہو رہا ہے اور مہا بھارت کی کتاب شانتی میں لکھا تھا کہ انسان خطرناک حد تک حریص اور تشدد پسند ہے لہٰذا یہ میرا ہے مائن کا جو تصور اب آج کا لگ یہاں بول رہے ہیں کہ یہ مائن یہ لفظ بھی وہ ہٹا دینا چاہیے یہ میرا ہے کہ فقرہ بھولا دینا چاہیے اس وقت انہوں نے کہا مہ سوہ احساس ملکیت سارے جھگرے کی جڑ ہے ملکیت کی وجہ سے جو جھگڑا ہوتا ہے اسی وجہ سے ظلم انسان کی فطرت میں داخل ہے حضی صاحب سے پانچ منٹوں کا بتا دیئے گا میں داخل ہے ظلم انسان کے فطرت میں داخل ہے ریاست دنڈے کے ذریعہ انسان کی جبلت کو ذاپے میں لاتی ہے بادشاہ دنڈو دھر یعنی اپنے دنڈے سے بات منماتا ہے وہ زمانے میں بادشاہ کو دنڈو دھر بھی کہتے تھے اس لیے کہ وہ دنڈے ہی سے جو اس حتیل کہتے ہیں کہ آرمی والے کنٹرول کر رہے ہیں یا پولیس والے تو بلکل ہی نکدیکار ہو گئے ہیں مگر وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں سیاست کے متضاد نظریے تھے جو گوتم نے پڑھے جمنائی نے کہا تھا کہ افعال اچھے یا بلے اپنے نتائج کو خود پیدا کرتے ہیں شکریہ بہت بہت میں اس پروگرام کے کس حصول میں ایک بات اور یہ چاہوں گی کہ جب آپ لوگ اپنی گفتگو ختم کر لیں گے تو پھر میں ظاہر ہے کہ میری اپنی جو بھی رائے ہوگی آپ لوگوں کے جو سوال یا اعتراضات یا جو بھی تفسریں ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرنے کی کوشش کروں گی اور دوسرے یہ بھی یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں ہی چاہتی ہوں کہ شروع کا وقت کی کی پابندی کا یا اس بات کا خیال رکھیں گو یہ کیسا نویل ہے کیوں اس کے لیے دو گھنٹے کا وقت دیو ہے کوئی اس میں کوئی ڈینگ نہیں ہے اس نویل کے لیے یا یہ کہ اس کے کوئی میں اس کے لیے مبالغہ نہیں کر رہی ہیں وقت بہت کم ہے ٹھیک پھر روکیں پھر اگلے شریک جو ہیں وہ روحی خان جی اسلام علیکم اسلام جی تلمیز بہن سب سے پہلے تو ایسا لگ رہا کہ آج واقعی مجھے کسی سٹرکٹ ٹیچر سے واسطہ پڑھ رہا ہے کیونکہ ٹیچنگ میں بھی میں رہی ہوں اور رہ رہی ہوں لیکن ہمیشہ ہم نے دیئے بک ریپورٹ لیکن آج واقعی مجھے ہمیشہ سٹرکٹ ٹیچر اچھا لگا اور سٹرکٹ ٹیچر نے صحیح مجھے سوالات دیئے بک ریپورٹ کے لیے جو کہ ہائی سٹینڈر کی ہے بہت شکریہ اچھے شکریہ اور دوسرے تلمیز بہن میں اگر کہوں گی سب سے پہلے تو مجھے میں سلو رییڈر ہوں اور میں نے صرف ہنڈرڈ پٹی پیجز پڑھے اور اس پہ میں بحث کر سکتی ہوں اور اس پہ میں بتا سکتی ہوں کہ میں کتاب کے بارے میں کیا جانتی ہوں اور آج ذرا صبح بات ہو رہی تھی رزوان صاحب سے تو وہ بتا رہے ہیں کیوں پرہین بہن کو سلیدہ سالہ نے بتایا کہ ایکچوال نویل جو ہے وہ ہنڈرڈ فٹی پیجز کے بعد شروع ہوتا ہے تو میں تو اس کو ختم کرنے والی تھی میں نے کہا this is it میں نہیں پڑھوں گا آج سنڈے کے بعد میں نے ہنڈرڈ فٹی پیجز پڑھے سو آج انشاءاللہ I will try to continue جاری رکھوں گی سو بات آرہی ہے اس کی نویل کی تو اس کا آغاز جو ہے بڑے پوزیٹیو میسیجز میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ خیر و شر کا مسئلہ رہا ہے اور ہر مذہب نے اس کی پرچار کیا اس کا تو مازی میں جو رہنے والے جو جو کھو کر زندگی بتا رہے ہیں کہ زندگی میں حصول مقاصد حصول مقاصد کے لیے کامجابی حاصل کرنے کے لیے تگہ دو تو ایک تو یہ پوزیٹیو میسیج ہے میں مذہبی لحاظ سے نہیں کہہ رہی کہ بھئی you need to do in every field of life اور اگر دیکھا جائے کہ یہ اس زبان کیا ہے تو زبان جو ہے میرے لیے اچمبہ جیسے آپ میں اسی کتاب کا میں یہ یوز کاری موڑ اچمبہ دی اور یہ ورڈ میں نے سیکھا بہت سے ورڈز میں نے سیکھے ان صفحات سے لیکن کئی الفاظ پہ خود غور کرنا پڑتے کہ اس میں سے کئی الفاظ میں سے کئی حروف جو ہیں وہ مٹڈ کیے گئے ہیں جیسے پیرتے اور کہا ابتدا یا تھا کچھ لیٹرز جو ہیں وہ بھی سیپر لکھے گئے ہیں غور سے پھر اس کو سمجھنا پڑتے ہیں which is میں اس زمانے میں تو نہیں رہی لیکن ہو سکتا ہے یہ زمانے کی زبان تھی اور لکھنے کی یہی طریقہ تھا اس لیے میں اعتراض کرنے کی بجائے میں بلکہ متعارف ہوئی ہوں اس طرح کی زبان سے اور اس کے سٹائل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں اور میں نے بہت سے الفاظ بھی نہیں سیکھے جیسے جیسے کون سا راستہ کو ناس راستہ اگر میں لٹرلی ویسے پڑھ دی تو تو اب اس سلسلے میں میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے کیونکہ ایسے بیفور کہ یہ اس زمانے میں شاید یہ سٹائل ہوگا سو دوسرے یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں جہاں تک میں نے پڑھ ان صفحات کو یہ بہت بہت گہری گہرت نوویل ہے جو کہ جو فلسفیوں کے لیے زیادہ میرے حل میں موضوع ہوگا جو پڑھیں گے کیونکہ شروع میں زیادہ یہ فلسفہ ہے اور اس فلسفے کو بھی انہوں نے مذہب میں زیادہ تر ہندو مذہب کے ساتھ مکس کر کے انہوں نے یہ پیش کی ہے میرے خیال میں اور اگر میں اپنے اسلامی مذہب کو بھی لوں تو اس میں بھی جو خیر و شر اور تگو دو اور کا جو موضوع یا ڈالا جاتا ہے تو اس میں بھی میں ریلیٹ کر سکتی جیسے پروفیل مزید سلام غاروں میں جاتے تھے اور اللہ کو جھونے کے لیے سو بیسیکلی انسان کی کوشش کیا ہے کہ کیسے تخلیق ہوئی ایک اینات کی تو یہ جو گوتم اور یہ جتنے یہ جنگلوں میں جا رہے ہیں برہمم تو یہ ہمارے ہر مذہب میں ہر انسان نے یہ کوشش کی ہے کہ خالق اور مخلوق تو بیسیکلی میں کہوں گی کچھ فلسفی آنا بھی ہے اور یہ کچھ زیادہ تار ہندو مذہب کا میرے خیال میں پرچار کہلو یا کس طرح اس سٹیجز تک پہنچنے کے لیے ہائی سٹیجز تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیسی کیسی قربانیاں کرنی چاہیے اور قربانیوں کے سلسلے میں بھی انہوں نے بتایا کہ خوف اور کئی طرح کا خوف ہے خوف کی بھی قسمیں دی ہیں قربانیوں کی بھی قسمیں دی ہیں اس میں میرے نورس جو ہے میں ام گیٹنی اینیوی کہ وہ پھل سٹیانہ تہیے کیسے انہوں نے خوف کو بھی انالائز کیا ہے اور دیفن کسم کی قربانیوں کی جیسے فیملی قربانی اور کھانے پینے کی قربانی اور ہر طرح کی to reach to the higher level of the الہامی سٹیج وہ الہامی سٹیج کسی مذہب میں بھی ہو سکتی ہے سو میں کہوں گی کہ یہ کچھ مذہبی راہ اس میں زیادہ ہے اور وہ بھی کس مذہب کا ہندوانہ مذہب کا اور بے شک یہ اس میں شروع میں فلسفیانہ خیالات بہت ہیں اور شروع انٹرڈکشن جو ہے وہ بہت سا پیل ہے وہ میرے جیسے جو ہے وہ جلدی حضم نہیں کر سکتے جو سلو ریڈرز بھی ہیں آم the other thing is آپ کہہ رہے ہیں کردار تو میں نے پورا بھی تو نوول پڑا نہیں میں بتا نہیں سکتی کہ وہ کون سا میرا پسندید کردار ہے اور انجام جو ہے وہ بھی اس کا میں سوال ابھی نہیں دے سکتی جواب سوری اور دوسرے یہ ہے کہ یہ عام فہم جو انسان ہے اس کے لیے یہ پڑھنا میرے حیال میں مشکل ہوگا سپیشلی آج کھ کے زمانے میں اور آج کل کی جنریشن کو I don't think میں ان کو یہ بولوں کہ یہ نوول پڑھو چاہیے اس کی انگلیش ٹرانسکیشن ہو unless کہ وہ they are they are into فلسفہ so اس لیے اس دور کے زمانے کے لیے اور کلچر کے لیے بھی یہ نوول وہاں اس زمانے کے لیے بہتر ہے لیکن ہم میں میں اپنے آپ کو نہیں یہ کریں کہ میں بہت ینگ ہوں میں بھی پڑھنے کے لیے انٹرس رکھوں گی لیکن other than other responsibilities انشاءاللہ I will try to keep on reading one more thing ایک جواب اور دے دوں کہ سچا ہے یہ تحیلاتی ہے تو اس کا میں بولوں گی کہ یہ زیادہ تر حقیقت کے قریب ہے میں نے جسے پہلے بولا کہ مذہب میں خیروشاہ رہے ہیں خیروشاہ جو ہے جو زیادہ تر جو خالق اور مخلوق کی تلاش میں ہیں وہ زیادہ تر وہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے وہ ڈیفرنٹ سٹیجز پہ پہنچتے جاتے ہیں اس کو ان کو تلاش کرنے کے لیے اور ان سٹیجز کو پہنچنے کے لیے جو کہ اللہم ادبار نے بھی اسی کی ہمیشہ پیغام بھی ہے کہ بہتر سے بہتر کی کوشش میں تلاش رہے اور اگر تو روک گیا تو تری موت ہے تو میرے خیال میں یہ اس قسم کا جو میسیج ہے جو کہ حقیقت ہے تو میں کہوں گی یہ نوویل جو ہے حقیقت کے قریب ہے زیادہ اوکی that's all I could say thank you شکریہ میں نے آپ نے جو اس میں جو آپ نے کومنٹس کیے ہیں وہ ابھی ان کا میں جواب نہیں دوں گی لیکن ہاں میں بعد میں ان کا جواب دوں گی جب آپ بات کر لیں گے آجا اس کے بعد میرے پاس اگلے جو میرے خیال شریک ہے میں دیکھ لیتی اپنی لسٹ اگلے شریک اگلی جو شریک ہے وہ ہیں ہماری فاخر نسا بہن تو وہ اگر کچھ بات کرنا چاہیں جی میں بہت مختصر انداز میں آپ سے بات کروں گی to be very honest ہم نے بچپن میں یہ کتاب جو ہے پڑی تھی پڑی تو شاید کم تھی سنی زیادہ تھی میں نے تو اس لیے میں بہت زیادہ تو نہیں لیکن ابھی مجھے مطلب میں ریکال کر رہی ہوں ساری باتیں اور قرآن اور حیدر جو ہیں بہت ہی قابل اعترام اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ اور اپنی وہ جو ہیں مشہور ہیں اس معاملے میں لیکن یہ کتاب اتنی زخیم ہے اور یہ بہترین کتاب بہترین زبان میں پرانے زبانے کی زبان ہے نئی ہے اور it is very very complicated اور یعنی اتنی زخیم ہے کہ اس کو مطلب کنیک کرنا ایک کلچر کو دوسرے کلچر اور تیسرے ذرا تھوڑا سا ہم لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو گیا تھا لیکن یہ کہ پھر بھی مجھے یہ یاد ہے کہ میرے بچپن میں وہ سناتی تھیں ان کہانیاں میری بہن اور میری امی جو تھی وہ بہت ہی مطلب نویل وغیرہ پڑھ کے ہمیں سناتی تھیں خود تو میں نے نہیں پڑھی یقین جانے آپ لیکن یہ بہرحال یہ ریپریزنٹ کرتی ہے کلچر کو پورا کلچر تہذیب کی بہترین نمائندگی کرتی ہے یہ کتاب اور یہ بتاتی ہے کہ یہ مذہب جو ہے قدر مشترک جو ہے یعنی اچھی باتیں جو ہیں ہر مذہب میں مطلب ایک قدر مشترکی ہے کہ بھئی اللہ کی تلاش ہے اچھے کام ہیں اچھی سوچ ہے وہ چاہے بودھ مذہب ہو یا ہندو ہو یا کریشن ہو یا مسلمان ہو یہ نہیں اچھے نیک انسان ہے وہ سب کا قدر مشترک ہے یعنی ایک ہی نیکی ایک ہی راستہ ہے ان کا چاہے وہ جس مذہب کے بھی ہوں تو یہ نمائندگی کرتی ہے میں نے جہاں تک یاد ہے مجھے میں نے سنا ہے ماشاءاللہ سے بہترین زبان میں لکھی گئی ہے کہیں کہیں درہ مشکل الفاظ ہوں گے جو کہ ہم نے پڑھے نہیں لیکن اب ہم بہت کین ہیں کہ ہم اس کو اب پڑھیں اب ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اگر آنکھیں اجازت دیں گی تو انشاءاللہ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے ابھی تک تو میں نے صرف کہانیوں کی طرح سنی تھی اور قرآن تولین حیدر کا نام میرے سب کونشنس میں تھا اور اب آپ جو ہیں ہمیں کچھ تھوڑی بہت شورٹ سٹوری بھی آپ لوگوں نے بتائی ہے اور مجھے یاد بھی ہے کہ کس طریقے سے تھا بگر لیکن بہت زقیم کتاب ہے یہ اور آج کل کے بچوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ یہ پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور یاد کریں یہ پرانے زمانے کی کلچر کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور قرآن تولین حیدر جو ہیں وہ اس کی جو ہیں سمجھئے بہت زیادہ انہوں نے نمائندگی کی ہے اور بہت زیادہ اس کو طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے انبین ہے کہ مطلب آپ جو ہے میری اس معاملے میں مدد کریں گی اور میں سمجھنا چاہوں گی آپ کے جو سوالات ہیں بہترین سوالات ہیں لیکن چونکہ میں نے پڑھی نہیں اس لیے میں جوابات دے نہیں سکتی آپ سے ضرور سنوں گی تاکہ میری نوالیج میں تھوڑا اضافہ ہو جائے اور میں بھی کچھ سمجھ پاؤں لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے صرف میری اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ اچھی بات ہر کلچر میں ہے چاہے وہ جس زبان میں بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی تلاش اور اس کی جو ہے ساری چیزیں جو ہیں وہ قدر مشترک ہیں ہر مذہب کے لیے یہ میری وہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گی کتاب تو میں نے نہیں پڑھی سنی ہے صرف بچپن میں وہ بھی ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بہت اچھا میں نے ہماری ریپریزن کیا بتایا اور کافی باتیں میری اچھی لگیں مجھے سمجھ میں آئیں ان کی اور اللہ آپ سے بھی سنوں گی اب ذرا thank you very much for that شکریہ اگلے جو شریک ہیں مارے پروگرام کے وہ ڈاکٹر آمر سلیمان ہیں اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ جو آٹھ سوال مختلف میں نے بھیجے تھے ان میں سے کسی ایک کے تحت انہوں نے اگر ناول کا مطالق کیا ہو ان کی کیا راہ ہے اور سب سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں ہے اگر ایک ہی سوال پہ آپ تفصیل سے بات کر لیں تو تو بھی تو میرا خال زیادہ بہتر ہوگا تو آپ ذرا آپ کی رہے سے میں جاننا چاہوں گی آپ کی رہے آمر صاحب بہت شکریہ تلمیز میں نے یہ ناول کلاس ایٹھ میں پڑھا تھا اور اسی دوران میں نے کیونکہ شوق بہت تھا چیزیں پڑھنے کا پڑھی تھی اور اس کو میں نے اتنا سے چیلنج سمجھ کے پڑھا تھا تو اس میں جو ایک تو یہ کہ پہترسہ ہو گیا ہے تو مجھے اس کی سپیسیفکس یاد نہیں مگر اس طرح کے ناول انکلوڈنگ تاریخی اپنے خلدون آواز دوست جو میں نے اسی زمانے میں پڑھے تھے مجھے میرا خیال ہے کہ جو میری اوورال ویو آف تا ورلڈ ہے اس کے اندر ناچاتے بھی بھی سرائت کرتے ہیں یہ سارے تو پہلا سوال جو میں نے اپنے آپ سے کیا تھا جب میں نے یہ ناول پڑھا تھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے پاس کیونکہ اس وقت جانے نے بتایا ہے نیمی اسی دوران دینی کتابیں بھی پڑھی تھیں تو پہلا سوال جو میں نے کیا تھا کہ تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کے پاس اسلام کی دعوت پہنچی نہیں مگر وہ اچھے رکھتے اور اس کا جواب بالاخر میں دی گیا ہے کہ ان کا بیسیکلی آپ کا اگر آخرت کا جو بھی تصور ہے ہمارے ہاں اس کے مطابق آپ کو آپ کے ایویلیبل نولیج ایویلیبل ریسورسز کے مطابق جج کیا جائے گا تو میں سوال نمبر آٹھ کا جواب دیتا ہوں کیا یہ ایک مشکل ناول ہے تو میرا خیال ہے بہت دیکھ کر طلب ناول ہے اس میں بڑی ایون اور یہ ناول لکھا نہیں جتنی گریفت آسا کی موضوع پر اس وقت اس ناول میں قررت ویادن کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں اور کیوں تو مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جو میں نے تقریباً ٹویلتھ کلاس کے دیر سائیڈ لڈیانوی کو پڑھا تو مجھے ان کا وہ مصرہ جب میں نے پڑھا تو فوراں مجھے یہ ناول کا یاد آیا کہ وفا کا سلسلہ داروگی راج بھی ہے جا کبھی تھا کبھی جو وہی انسان کا ضمیر آج بھی ہے تو میرا خالہ اس بات کی وضاعت کرتا ہے اس کی کہانیاں جو ہیں وہ سچی ہیں کہ تخیر لاتی ہیں تخیر لاتی ہیں مگر سچی لگتی ہیں اور مجھے سپیسیفیکس یاد نہیں اس ناول پر کو آپ کو برے سغیر کے بارے میں کیا معلوم ہوا وہی کہ یہ ایک برے سغیر ہے اس میں مختلف چیزوں کا ملاب ہوا ہے مختلف سیولیزیشنز آکے ملی ہے اور کیا میں متفق ہوں تو میرا خیال ہے کہ میں متفق نہیں ہوں میرا خیال ہے کہ جو نارمل ایولوشن آف ہیومن تھوٹ ہے اس کو آگے جانا چاہیے تو انسان کو ہر وقت یہ نہیں سوچنا یہی کہ وہی جو کہ ایک قرآن کے بارے میں اگر آپ پڑھے تو وہ اسی تقریباً ایک جنرل پروریلسٹک جیسے ہم کہتے ہیں سوچ کی حامل تھی اور انہوں نے اس کو بڑی افیکٹیولی کمیلیکٹ کی ہے بلکل 1957 کے پس منظر میں دیکھا جائے تو بہت ہی افیکٹیولی کمیلیکٹ کی ہے آپ میں سے جن لوگوں کو معلوم نہیں آپ کو اندازہ ہوں اس وقت کے حالات کا کہ قائد آزم ایک بہت خوف مطلب اپنا کئی دفعہ لوگوں سے انہوں نے یہ بیان کیا قیام پاکستان کے بات کہ ان کو ڈر ہیں کہ مہاتمہ گاندی بورڈر کراس کر کے پاکستان نہ آ جائیں اور ایک انقلاب آ جائے پاکستان کے اندر کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس وقت بھی بڑی شش و پنچ کا شکار تھے کچھ معاشرتی مسائل تھے کچھ معاشی مسائل تھے کہ ہند کی تقسیم ہونی چاہیے مگر میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ دو ہزار سال سے انسان کی سوچ ہوئی ہے جو ہے یہ کائنات کا یا دنیا کا کھیل بڑا بیمانی سا لگنے لگ جاتا ہے مزاق خیز تھا تو میرا خیال ہے کہ انسانیت کا جو اصلی مطلب ہے وہ آگے جانے نہیں کہا تو وہ اس میں human thought کی evolution ہونی چاہیے اس میں مختلف دھارہوں کو آنا چاہیے اور further betterment کے لیے جانا چاہیے اور جو آج کر resounding theme ہے اگر آپ دیکھیں science کے اندر بھی میں Stephen Hawking اس کی مثال دوں گا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ let's say کہ اگر ستاروں سے آگے جہاں وال بھی ہیں جسنا Elon Musk ہے کہ اب آپ کو وریخ پہ جا کے سوچنا چاہیے کہ اگر تین چار سو سال وگر دنیا inhabitable نہیں رہے گی ہم کیا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ انسان کا جو صحیح مقصد ہے وہ آگے بٹنے کا انسانیت جو ہے اس کا صرف ایک پہلو ہے مگر you know کہتے ہیں کہ پختہ سر ہے گردشے پہ ہم سے جامع زندگی ہے یہی ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا اس novel کے بارے میں یہ خیال ہے کہ بہت مستحق کم طریقے سے ایک بڑا پرانا نظریہ فکر جو ہے اس کی اکاسی کرتا ہے مگر اس کے اندر کچھ چیزوں سے میں متفق نہیں ہوں اور سب سے بڑی بات وہ ہے جو میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ اگر پڑھنا ہے تو اس کے بلکل مطابق مقدمہ اتنے خلدون کی پہلی دو جلدے بھی پڑھیں جو کہ ایک متضاد رویہ دیتی ہیں کہ قوموں کی کس طرح گروت ہوتی ہے کس طرح کام ہوتی ہے تو بس یہ بات شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم کو زیادہ وہ کرداروں بیان کیا ہے اس میں چلے گئے ہیں بڑھیں لیکن مجھے یہاں لگتا ہے کہ بارس Würس کن پینٹ اتنے جو کیا ہے یہاں بہت ہے شکریہ بلکل ہم کھینچ کے وہ ہمیں اس دور میں لے گئی اور ہمیں لگنے یہی لگائی کہ شاید ہم وہ پارٹلی پتر کے کنارے بیٹھ ہیں اسی شہر میں بیٹھ ہیں اور انہی جگہوں پہ پھیر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کو تو اس کی وجہ ان کی ظاہر ان کی بیان پر خدرت ہے زبان ان کی دقیق ہے مگرفہ ہے انہوں نے اور وہ مقالمے بھی جو انہوں نے استعمال کی ہیں ہر دور کے لحاظ سے تو وہ بالکل اس دور کو بہت امدگی سے سپورٹ کر رہے ہیں تو زبان بدلتی رہتی ہے دور کے ساتھ یہ تو تین ہزار سال کی تاریخ انہوں نے اس ناویل میں سم ہوئی ہے تو کہیں جہاں پہ ہندی کے الفاظ آنے ہیں کیونکہ جنہوں نے ظاہرہ شروع کا ناویل کا حصہ پڑھا ہے وہ واقعی بہت مشکل ہے لیکن وہ دھائی ہزار سال پہلے کا دور ہے اس میں جو ہندی ہے وہ ہم نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں تو وہ ہمارے لئے اس کے دعا تر الفاظ غیر معنوس ہیں تو وہ حصہ پڑھنا مشکل ہے لیکن ان لوگ میرا خیال ہے اگر وہ آگے پڑھیں گے آگے تھوڑے آسان ہو جائے گا خصوصا جب بیسویں صدی آ جاتی ہے تو اس وقت جو زبان استعمال ہونے وہ اپنے دور کے حساب سے زبان استعمال کر رہی ہیں اس میں انگریزی کی بہت الفاظ آئیں گے اس میں صلاحات آئیں گی جو ہم آج بھی بولتے ہیں اور سنتے ہیں تو پھر زبان بھی آسان ہو جائے گی کرداروں سے بھی آپ زیادہ ریلیٹ کر سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے ان قدیم کرداروں سے تو آپ ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے اور وہ شروع کا جو خصوصا دو دور ہیں وہ تو لگتا ہے کہ نوبل کی تمہید ہے نوبل شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب سے یہ ہندوستان کا علمیہ اور یہ سارا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے تو تو یہ میرا اس کے بارے میں تھا اور اگر آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں محض اگر آپ ان کی موڈز آف ٹرانسپورٹیشن دیکھیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے کبھی کچھ نلام تو کبھی سنے بھی نہیں تھے حوادار شکرم چیزیں جس میں لوگ آتے جاتے ہیں فٹن کا لفظ میں نے سنا تھا ساتھ نے افرستعمال کیا ہے لیکن واقعی ان کو پھر جا کے دیکھا دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھیں کہ یہ اور ان کے بارے میں پڑھیں کہ یہ ایک ایک طرح کے مورز آف ٹرانس ان کو ذراعہ بلاک کہوں نہیں ذراعہ بلاک نقلو ذراعہ نقلو حمل نقلو حمل بلکل بلاک مواصلہ ٹھیک نہیں ہے بلکل نقلو حمل کے جو انہوں نے ذراعہ استعمال کیا ان کا ذکر کیا ہے کہ لوگ کن چیزوں میں آتے جاتے تھے تو صرف آپ اگر انہی کے بارے میں پڑھنے بیٹھیں تو وہ آپ کا بڑا آپ کے علم اضافہ اور دلچسپی کا بھی باعث بنے تو تو بس یہ ہی میں اسی پہ بات ختم کروں گی کہ میرا خیال میں بنیادی کردار یا تو آپ اتھیں یہ کہیں کہ ایک اصلی مرد ایک اصلی عورت اور وقت یہ بنیادی کردار ہیں اور غیر منتقسم ہندوستان وہ اس کا بنیادی کردار ہے اور پھر جب آپ کا سوالات کا اگر سیشن ہوگا تو پھر میں کوئی سوال بھی کروں گی چلیں جی بہت شکریہ اچھا میں یہ چاہوں گی کہ رضوان حسنی صاحب نے اپنا نام بیش میں دیا ہے کہ وہ مجھ سے پہلے بات کر لیں یعنی پہلے سے مطلب ہے کہ ان کی باری مجھ سے پہلے آ جائے اس کے بعد پھر میں آخر میں کوئی بات کروں گی اب میرے پاس جو اگلا نمبر ہے وہ ہے شیخ اجاسک میں معذرت خواہوں کہ یہ کتاب میں نے پڑھی نہیں لیکن اس کتاب کے متعلق کافی میں نے سنا ہے اور پڑھا تو اس وقت جو میں بات کرنا چاہوں گا وہ کنٹرو ورشل کے اوپر کیونکہ ایک نام ہے ان کا ان کا مقام ہے ہمیں جب ہم کسی کو کنٹرو ورشل کہتے ہیں تو یا تو ہم اس پہ اترازات کرتے ہیں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی جو جس نے کچھ لکھا ہے کچھ سامنے پیش کی ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا اس کی کابشوں کو ہم اپریشیٹ نہیں کرتے اتراز کر دیتے ہیں کابشوں کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تاریب کرنی چاہیے یہ ہم پر فرق بنتا ہے اب دیکھیں ان کی کتاب کے مطابق کہ چیزیں ہیں جو میں نے سنی ہیں اور جس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ سب سے پہلی چیز کہ جی یہ کنٹرو ورشل ہے کنٹرو ورشل اس وجہ سے ہے کہ اس میں انہوں نے کسی زیادہ ترے ہندو اور مسلم مذہب کے اوپر بات کی ہے اچھا اجازہ میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں آپ کو روحوں گی میں یہ چاہوں گی کہ آپ جو سوالات میں نے بھیجے ہیں ان پہ اگر آپ فوکس کریں تو بہتر ہے ان سوالات جو آٹھ سوالات میں نے بھیجے تھے ہاں میں اسی کو پر آ رہا ہوں کہ ایک سوال یہ تھا کہ ان کی زبان کیسی ہے یہ تو مجھے میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو تاریخی چیزیں پریش کی ہیں اور جو ہندو اور مسلمان جو کامی کٹھے رہے ہیں یہ جو پاہستان بنا ہے تو ایز ای ہول جب انہوں نے لکھا ہے اور پارٹیشن بنایا کا واقعات بیان کیے ہیں تو وہ تو حقیقت پہ ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لکھتا ہے جو نہ بھی لکھ رہا ہے تو اس کو اپنے بھی کچھ خیالات کا اظہار کرنا پڑتا جیسے ہے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے تو یہ چیز اس میں ہمیں اتراز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی انہوں نے اس کو بڑھا دیا اپنے خیالات استعمال کیا اپنے تخیینات کو لیا لانے دیں ہونا چاہیے یہ تاکہ انسان کے اندروری اندروری جذبات اندروری خیالات کا پتہ لگتا ہے کہ جی وہ کس دھپے کس طریقے پر کس کو وہ جاگر کرنا چاہتے ہیں یہ اس کے اپن مرضی ہوتی ہے دوسری چیز جو ہے کنٹرو برشل ہم جو ہے کہتے ہیں ان کو کہ جی انہوں نے اگر مذہب کے انہوں نے صحیح طور پر بیان کیا کسی بھی مذہب کو دیکھئے مذہب جو ہے وہ کنٹرول کرتا انسان کو انسان چاہتا ہے کسی آگے جھکنا یہ انسان کی فطرت ہے آج ہی انسان کی ہے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے کوئی بودھ کے سامنے کوئی انسان کے سامنے کوئی سورج کے سامنے اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ایجا صاحب میں چاہوں گے کہ آپ ناویل کے جو منتر جات ہیں نا ان پہ بات کریں میرے پاس ناویل میں نے بتایا ناویل میں نے چلے پھر میں بعد میں بات کروں گا کیونکہ میں نے نہیں تو چلیے ٹھیک ہے تو میں سوال آج میں معذرت چاہتی ہوں اس کے لئے اس لئے کہ میں چاہتی ہوں کہ تمام شروعہ کو وقت ملے اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت ناویل کے بارے میں مجھے کوئی وضاحت چاہتی تو میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے اب میرے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ میرا خیال ہے شاید بلی اغدین صاحب کا ہے بلی اغمائی کا جی بلی اغمائی بہت بہت شکریہ سب آپ کا میں تو پاس کروں گا کیونکہ آپ لوگوں کے اسرار پر میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو اس لئے میں تو پاس کروں گا ایک جولہ میں بول دیتا ہوں اس پر میرے چچا نے یہ ناویل چالیس سال پہلے پڑھا تھا اور انہوں نے یہ تفسرہ کیا تھا کہ اس ناویل کو نساب تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل کو یہ پتا چل سکے کہ کس قسم کے آگ کے دریہ سے گزر کر اور کتنی خوربانیاں دے کر جو ہے پاکستان محری سے وجود میں آیا تھا بہت شکریہ ٹھیک ہے بلی بھائی اب رضوان حسنی صاحب اصل میں وہ آپ کے لئے سوالات ہیں اس میں میں تفسرہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ خیالات میں ملتشی رہے اس کے لئے ماتر اچھا ہوں گا اس میں یہ مشکل ناویل ہے یقینہ مشکل ناویل ہے تقریباً تجریری ناویل ہے ایسا ناویل ہے جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھا اور بہت شاید اس کے بعد کبھی پڑھیں گے بھی نہیں اس کے نقلیں ہوئی ہیں لوگوں نے اس کی تقلید کی ہے لیکن یہ جیسے ابھی آمیر بھائی نے کہا کہ آٹھوی جماعت کے بچے کے لئے نہیں لکھا گئے یہ بات درست ہے یہ اس کے لئے لکھے گیا ہے جس نے اردو ادب میں جو ایڈوانس لیول ہوتا ہے بلکہ میں کہوں گا جو آخری لیول ہے یہ اس شخص کے لئے ہے کہ وہ کتاب کو پڑھے اور اپریشیٹ کریں مشکل ناویل اس لئے بھی ہے کیونکہ اس کی زبان جو ہے ابتداء بہت مشکل ہے میں درست سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو کلی طور پر اگر کہیں کہ اسے ایک بحرف بحرف اگر اسے سمجھا ہے تو صرف وہ مصنفہ ہی نہیں سمجھا ہوگا کیونکہ اس قدر مشکل ہے اس کے اندر ہندی اور اس کی تراکیب کہ آپ کو ہندی، اردو، فارسی سب آنی چاہیے اور اس تب ہی آپ بھی سمجھ سکیں گے اور پھر اوپر سے آپ کو ہندو اور بدھ مت کا فلسفہ بھی سمجھنا آنی چاہیے اور تب آپ یہ چیزیں کلی طور پر سمجھ سکتے ہیں اور ان تمام قوائف پہ صرف محترمہ میرا نہیں خیال میں دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بھی تنگ آ گیا تھا ایک حد تک ڈکشنیری کو آپ کھنگال سکتے ہیں اور وہ ڈکشنیری پر موجود ہی نہیں اور اردو جو رسمن خط کا ایک نکمہ پن یہ ہے کیونکہ ہم اس میں اعراب نہیں ڈالتے تو ہمیں وہ تلفز بھی نہیں پتا ہوتا جو ہندی الفر درست تلفز ہے اگر ہندی سے میں پھر ہندی اس پر پڑھ لیتا ہوں اگر میں ہندی میں دھونوں تو مجھے نہیں بتا کہ اس کو میں کس طریقے سے درست کروں گا کیونکہ اس کو میں ٹرانس لٹریٹ کروں گا ہندی میں واپس تو لفظ کی شکل کیا ہوگی جس کو میں سرچ کر رہا ہوں تو بہرحال بات کہنے کی یہ ہے انتہائی مشکل ناویل ہے اس وجہ سے بھی کیونکہ یہ دھائی ہزار سال پر محیط ہے ایک کہانی دوسرے سے بظاہر کوئی رفت نہیں رکھتی لیکن یقیناً ایک رفت ہے وہ یہاں پر اب تھیم کی بات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک انسانی ارتقاء بتا رہا ہے انسانی شعور کا ارتقاء بتا رہا ہے اور انہوں نے بہت ہی اقل مندی سے جو کہ زمان و مکان کو استعمال کیا ہے انسانی شعور اور ارتقاء کی جو منازل ہیں اس کو بتانے کے لیے اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری جہاں ذات کا تعلق ہے ہماری جو سیاست ہے اور پھر عدب ہے یہ اس پہ انیس سو سیتالیس کے واقعات کا انتہائی گہر اثر ہے انتہائی گہر اثر اسی تناظر پر یہ ناول نکھا گیا ہے اور جو شکوک و شبہات جو سوالات اس زمانے میں ہماری جو جو اشرافیہ میں موجود تھے ان اشرافیہ اس کو اس کو نہ ایڈریس کیا ہے لیکن اس سے پہلے اس تمہید کے زبرت تھی جو کہ بدمت کی زمانے سے شروع ہوتی ہے اور پھر اسے اختتام جو ہے وہ انیس سو پچاس کشریم ہوتا ہے انہوں نے جس طریقے سے جو کتاب آگ کا دریہ ہے اس کا نام ہے اور بہت ہی اچھا نام ہے کیونکہ تو پڑھنے کے لئے حاصل سے بھی لگتا ہے یہ ہے کہ آپ آگ کا دریہ عبور کر کے جا رہے ہیں اس کے لئے سمجھنا فلسفہ کے حساب سے بہت انوکھی کتاب ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھئے جو پیرایا ہے جو بیان کرنے کا انداز ہے کبھی وہ فرس پرسن میں وہ بھی آ جاتی ہے ویسے تو اب وہاں ناول تھرڈ پرسن میں لگتے ہیں ایک ابراہ ایکسٹرٹ انداز سے سمجھانے کا بات کو پھر انہوں نے جو جو استعمال کی ہیں دریہ اتنے دریاؤں کس میں ذکر ہے ساری داستانیں جو ہیں دریاؤں سے جڑی ہوئی ہیں کیونکہ دریہ جو ہے وہ تہذیب و ثقافت کی علم بردار ہوتی جہاں دریہ ہوتے کلاسیکلی وہی پر شہر آباد ہوئے ہیں وہی پر تہذیب پروان چڑھی ہیں تو ان دریاؤں کا ذکر ہے ان دریاؤں کا جنس کو ہم پاکستان میں رہتے ہیں نہیں جانتے یا جن کے نام اب تبدیل ہو گئے ہیں اس طریقے سے انہوں نے جو بڑے خوبصورتی سے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے انگلستان کا بھی ذکر کیا ہے کیونکہ انگلستان کے جو علوم ہیں اور ان کی تہذیب کا ہمارے اپنے علوم ہمارے اپنی تہذیب ہمارے اپنے شعور پر اثر ہوا ہے وہاں پہ بھی دریاؤں کا ذکر آتا ہے اسی طریقے سے تو جو آگ کا دریاؤں ہے یہ مجموعہ ہے دریاؤں کا نہ سے بھی یہ پانی کے دریاؤں کا بس اس فکر کا بھی جس کے اور اس ارتقاء کا دریاؤں بھی ہے یہ جس کے لئے ہم کراس کرنا پڑتا ہے اور یہ کوئی آسان نہیں ہے کیونکہ یہ جو جو سوالات پیش کرتی ہیں وہ بیقیناً ایک آگ کا دریاؤں کی حیثیت رکھتی ہیں اس میں ایک بہت اچھی بات کی سکرز امیر بہن نے کہ انہوں نے جو زیاد پر انہوں نے جب بات کی ہے تفصیل سے اتنا مزہ آیا ہے کتاب پڑھ کے مجھے کہ انہوں نے وہ اس زمانی کی بہت اچھی بات کی سکرز بہن نے کہ وہ سوالات 3D میں جیسے محفوظ کر دیا ہوں نے کہ آپ وہ چیزیں جو پریزف کرنے والی ہیں اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا انہوں سوپیاں بہن نے کی اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی حد تک شاید اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ یہ gone with the wind جو مارگرٹ میچل کی کتاب سے 1936 میں چپی تھی اس سے ہی متاثر تھی کیونکہ جس طرح سے امریکی جو عدب پہ اور سیاست پہ سیویل وار کا اثر ہے ویسے ہی ہندوستان میں تقسیم کا اثر ہے اور جو مارگرٹ میچل نے جو اپنے ناول میں لکھا تو انہوں نے جو ایک کمال یہ کیا تھا کہ جو ساؤتھ کا جو لائف سٹائل تھا اشرافیہ کا لائف سٹائل تھا اس کو بڑی تفصیل سے انہوں نے محفوظ کر دیا تو اور پھر مجھے لگتا ہے وہاں سے متاثر ہوئی ہیں اور انہوں نے ایک بہت شاندار کام کیا کہ انہوں نے اس تمام باتوں کو ان کے جو چھلوڑی چیزوں کو جزیات کو انہوں نے محفوظ کیا نہ صرف یہ پھر بیسویں صدی کا اس کے پہلے کی باتیں بھی کیونکہ میں بظاہر لگتی ہیں کہ یہ انریلیٹڈ ہے اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو دو چار خباسات پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی بہت زبردست ہیں اور ہمارے لیے ایک سوچ کے اس میں پیدا کرتے ہیں ایک تو ان کا یہ ایک مسلمان کیا سوچ رہے تو یہ اب یہ بتا رہی ہے جنب یہ بیسویں صدی کے وسط میں پارستان بننے سے پہلے کی بات ہے اور یہ ابھی سوچنے کے بعد لکھیا رہی ہے لکھتے کہ ہندوستان میں مسلمان کی سیاسی حیثیت کا مسئلہ بہت ٹیڑا بنتا جا رہا ہے ہندو جو سوہ سو سال سے انگلیزی تعلیم سے روشناس ہو چکا تھا اپنے گنج لکھ ما بعدو طبیعتی ذہن اور خالص تجریری فلسفے کے باوجود پریکٹیکل تھا مسلمانوں کو اہد میں فارسی پڑھ کر حکومت کے نظم و نص میں حصہ لیا مسلمان حکمران و صبیدار سے فرمانوں پر جسخت کر دیتے دہی ایڈمیسٹریشن ہندو چلاتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تب بھی ہندو نے فورا حالات سے سمجھوتا کر لیا اور مغنو کا قائصت منشی پل کی پل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلرف میں تبدیل ہو پچھلے سو سال سے ہندو اپنی ذات پات کے بندھنوں اپنے پرچین فلسفے کے باوجود مغربی تعلیم اور سائنٹیفک نظریہ فکر کے قریب تر ہو چکے تھے سب سے پہلے مغرب کے فلسفے کا اثر انہوں نے قبول کیا جب قوم پرستی کی تحریح شروع ہوئی اس کا تدارک کے لیے انگریزی حکومت نے فورا ملک کے پسواندہ تپوں کو جنہیں اٹھارہ ست تاون کے بعد ہر طرح سے کچھ لگیا تھا اب وہ اپنی انائے سے نوازنا شروع کیا ہندو کے یہاں ایک بورجوازی بھی پیدا ہو چکی تھی جو لیڈرشپ اور لبرل سیاست کے لیے تیار تھی یہ ہندو کی بات لوگی اب آگے لکھتی ہے مسلمان ابھی فیوڈل سٹیٹ سے آگے نہ نکلے تھے میں دوبارہ کہوں گا مسلمان ابھی فیوڈل سٹیٹ سے آگے نہ نکلے تھے مسلمان ابھی بھی نہیں نکلے ہیں مسلمان آج بھی نہیں نکلے ہیں شہروں میں کراچی اور لاہور اسلام آباد میں بسنے والے مسلمان آج بھی فیوڈل سٹیٹ سے آگے نہیں نکلے ہیں یہ قرط الان لکھ رہی ہیں مسلمان اس کے بارے تحریح پاکستان سے پہلے کے بعد مسلمان ابھی فیوڈل چیز سے آگے نہ نکلے تھے ان کے ذہن میں اب تک شہن شاہیت کا تصور موت یہی وجہ تھی کہ جب ان کی اپنی باس شاہت کا خاتمہ ہوا تو اس کا جذباتی نیم البدل انہوں نے سلطان ترکی سے محبت میں ڈھونڈا وہ ان کا خلیفہ تھا جو قسطنطنیہ میں رہتا تھا پھر حیدرباد دککن کے نظام سے ان کو عقیدت تھی کیونکہ اس کے گئے گزر زمانے میں ایک اتنی بڑی ریاست کا مسلمان فرما روا تھا اس کی لیڈرشپ کے لیے جب ہز ہائنس آغا خان اور دوسرے نبابین آئے تو مسلمان عوام کو بہت اچھا معلوم ہوا کیونکہ نام اور خطبات بہر کیف اہد رفتہ کی یاد دلاتے ہیں انگریز اور فیوڈل طبقے کا گھڑ جو بہت کامیاب ثابت ہو رہا تھا تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہماری بات ہے فکر کی بات ہے کہ ابھی تک ہم لوگ اس فیوڈل چیز سے آگے نہیں نکلے ہیں اور انہی چیزوں میں فسے میں ہیں اور اب آپ پاکستان کی سیاست بھی جو موجود دور کی سیاست بھی ہے وہ اسی کے غمازی کرتے ہیں میرے خانہ میں نے کافی ٹائم لے لیا بہت بہت شکریہ نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی آرہ کا اور اس کے بعد جو میں کچھ تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا تعرف آپ کو بتا دیتی ہوں نوویل کا تو آپ کو تھوڑا اس کو میرا خیال ہے شاید سمجھنے میں یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نقطہ نظر بھی پیدا ہو اس نے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ قورت اللہ انہیدر کا تھوڑا سا میں تعرف بتا دوں کہ قورت اللہ انہیدر نے اپنی جب بیس سال ایڈیشن چھپا تھا آگ کا دریہ کا میرا خیال ہے انیس سو ستاسی میں شاید یا سرسٹھ میں مجھے ستاسی یا ستتر میں کسی یا تیس سالہ تو اس میں انہوں نے تین چار نوولز کا ذکر کیا تھا کہ میرے اوپر ان سے متاثر ہونے کا الزام ہے حالانکہ میں ان سے متاثر نہیں ہوں اور وہ تین چار نوولز کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہے اس میں ایک بہت اہم نام جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ قورت اللہ انہیدر پہ اس کا سب زیادہ اثر ہے اور انہیں ظاہر اردو عدب کی قورت ورجینیا وولف بھی کہا جاتا ہے ایک نوول ہے بہت اہم اور اس نوول کا نام ہے اورلینڈو اور یہ ورجینیا وولف کا لکھاوہ نوول ہے اور ظاہر موڈرنسٹ پیریٹ کا دور کا نوول ہے اور دوسرا نام انہوں نے یہ ہرمن ہیس جو تھے وہ جرمنی سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں عدب کا نوبل پرائز مکتے ہیں تیسرا نوول جو انہوں نے بتایا تھا وہ منشی پریم چند کا ایک نوول ہے پردہ ساز اور یہ نوول دستیاب ہے ریختاب تو ان تین نوولز کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا کہ میں ان سے متاثر نہیں ہوں اور میں تھوڑا سا اس نوول کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر دوں کہ یہ نوول اصل میں لکھا گیا ہے مغرب میں ایک تحریک چلی تھی انیسویں صدی اس کا نام تھا سٹریم آف کانشیس نیس جس کا اردو میں ترجمہ ہے شعور کی رو اور اس کو بقاعدہ جسے کہتے ہیں نظریہ کی شکل دینے والے تھے ویلیم جیمز اور شعور کی رو میں یہ تھا کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے ایک منٹ میں ہزاروں چیزوں سوچتا ہے وہ سب جو ہیں وہ ذابطہ تحریر میں نہیں آتے پہلی بات تو یہ دوسرا ہی کہ ان سب میں نہ تو قومہ ہوتا ہے نہ ونگچویشن ہوتی نہ فلسٹراب ہوتا ہے نہ انہیں کوئی اس چین مارک ہوتا ہے انہیں کوئی پنکچویشن اس سوچ میں تو بولنے سے پہلے جو خیالات انسان کے ذہن میں بن رہے ہوئی انہیں لکھا جائے اور ظاہر ہے اس میں انسان ایک چیز سے دوسری چیز پہ جسے کہتے ہیں نا جمپ کرنا جمپ کرتا ہے خیال سے دوسری چیز پہ یہ بہت یہ ہوتا بھی ہے اکثر ہم انسان خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ارتقاض نہیں ہو پاتا ہے یا کونسنٹریشن نہیں ہو پاتی تو اس میں یہ واقعہ جو ہے یعنی یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے ایک انسانی تجربہ شعور کے راہ کے تحت سب سے پہلا ناول انیس سو بیس میں لکھا تھا جیمز جوائس نے جو کہ ظاہر ہے کہ ویس میں بہت مارکت الارا ناول سمجھا دیتا ہے اس کے بعد ورجینیا وولف کا ناول ہے ورجینیا وولف کے تو خیر دو ناول ہیں لیکن جس ناول کا انہوں نے ذکر کیا اورلینڈو کا اصل میں اس کی کہانی بڑے جی وہ غریب ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک کردار ہے اورلینڈو نام ہے اس کا اور وہ کبھی ایک زمانے میں چلا جاتا ہے کبھی دوسرے زمانے میں اور اس کی جنس بھی بدلتی جاتی ہے کبھی مرد ہے کبھی عورت ہے اور وہ انگلی زمان کا اس لحاظ سے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت الگی بی جی کیو آئی اور جس قسم کی سٹیڈیز ہو رہی ہیں وہ ناول بہت سمجھا جاتا ہے کہ اپنے وقت سے بہت آگے کا ناول تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس کا تعریف بتایا میں نے آپ کو اب دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ناول ڈھائی ہزار سالہ تاریخ بالکل صحیح ہے کہ اس پہ شروع ہوتا ہے اور اس کا پہلا دور شروع ہوتا ہے زارہ کے گوتم بودھ کے زمانے سے اور یہ چلتا ہے سفہ ننانوے تک سفہ جو ایڈیشن میرے پاس ہے اس کی بات کریں وہی ایڈیشن رزوان صاحب کے پاس سفہ ننانوے تک یہ چلتا ہے سفہ ننانوے کے بعد گوتم کا دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے اس زمانے میں گوتم موجود نہیں ہے اور جہاں وہ بنتا ہے ابو المنصور کمال الدین ابو المنصور کمال الدین جو ہے وہ مترجم ہے حفظ زبان ہے مورخ ہے امیگرنٹ ہے سید ہے مسلمان ہے ظاہرہی سب اس میں کالٹیز ہیں اور اس کے بعد پھر تیسرا دور آتا ہے ایک سو پہتالیس سے سفہ ایک سو ارسٹھ پہ ایک اور دور شروع ہوتا ہے جس میں گوتم کی دوبارہ واپسی وہ ایک سو ارسٹھ تو ایک سو ارسٹھ سفہ پہ پھر ان کی واپسی ہے اور اس میں جسے کہتے ہیں کہ گوتم کا ایک ایسا کردارہ جسے ابھی آپ نے کائشت کا کہا تھا کہ وہ پہلے سیکیٹری تھے اور اب وہ ہو گئے مطلب انگریزوں کی کوٹ میں تو وہ ایک ایسا نوجوان ہے جو نوادیاتی دور میں اپنی زندگی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور یہ دور جسے کہتے ہیں کہ دو ہزا سفہ دو سو تین پر پھر سارے کردار یعنی کہ جو دور شروع ہوتا ہے وہ سارے کردار چلتے رہتے ہیں اور وہ انیس سو ستاون اور انہوں پر ختم ہوتے ہیں اس میں تلت کا کردار ہے اس میں سید عمر رضا کا کردار ہے اس میں قدیر کا کردار ہے اس میں پھر ابو المنصور کا کردار ہے اور آمنہ کا کردار ہے تو یہ کردار ریپیٹ ہوتے رہے ہیں اس میں میں پیٹرن آپ کو اس لئے بتا دیتی ہوں کہ تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ابو المنصور کا جو کردار بعد میں آخری دفعہ آیا ہے وہ انیس سو تین تالیس کے قہت میں اس کا ذکر ہے دو دفعہ اس کو بنگالی دکھایا گیا ہے تو بہرحال یہ یہ سارے کردار ہیں جو آتے ہیں اب میں تھوڑا سی اس میں تھوڑا سی پیٹرن اس کا یہ ہے کہ گوتم کا کردار اور گوتم کی ذہن نام کو ذہن میں رکھیں گوتم کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ انٹیلیکشل طفقے سے تعلق رکھتا ہے ہمیشہ بڑا لکھا ہے وہ شخص مالی طور پر تھوڑا سی مالی طور پر بہتر ہے پہلا جو پارٹ ہے اس میں وہ براہمن بھی ہے بڑا لکھا بھی ہے اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے اس کی بہن بہت امیر آدمی سے اس کی شادی ہو گئی ہے لیکن براہمن منصور گوتم اور چمپا کا کردار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں چمپا کا کردار پھر ابو المنصور کے ذہن دور میں آتا ہے اور وہ بھی ایک بہت بڑا لکھا دنیا اور اسے ایک ہندو لڑکی چمپا پسند ہے اس کے بعد پھر گوتم کی واپسی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایک لکھنہو کی تواف پڑے جاتی اس کا نم بھی چمپا ہے اور یہ پھر سارے کردار پھر آخر میں آتا ہے پھر آخر میں جو گوتا ہوں چمپا کی شادی ہو یہ میں تھوڑا سا یہ ہے آپ کو اس کی تھوڑا سی بینیں اس کو آپ کا اسے کہتے ہیں اس کا سٹرکچر میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نوول جو شروع ہوتا ہے اور اس کا جو بنیادی تھیم ہے اس کے ذہرے بہت سی انٹرپرٹیشنز ہو سکتی ہیں لیکن اس کا جو بنیادی تھیم ہے وہ ہے وقت کا فلسفہ اور وقت کا فلسفہ انہوں نے اس کو کئی جگہوں پہ جس طرح ہے کہ اس کا ذکر کیا ہے اور گوتم کے زمانے سے وہ اسے لے کے چلی ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب مہاتمہ گوتن بودھ کو مرے ہوئے تقریباً سو دو سو سال ہوں یعنی قبل مسیح کا زمانہ ہے اور یہ ختم ہوتا ہے انیس سو ستہ ہوں اس وقت کے فلسفے کے درمیان میں جتنی چیزیں اور جتنا ارتقا ہے اس میں فکر کا ارتقا ہے اس میں تہذیب کا ارتقا ہے اس میں فلسفوں کا یعنی انسانی سوچ کا ارتقا ہے ظاہرے کہ انہوں نے اس میں ایک کیریکٹر دکھایا ہے جو کہ آخری دور میں آیا ہے اور وہ سترہ سو چوون کے سترہ سو نوے کی دہائی میں بھی ہے موجود تو اس کا ارتقا ہے پہلے معاشی ارتقا پھر فکری ارتقا یہ جتنے انہیں ارتقائی دور ہیں یہ اس میں آئے وقت کے آگے جو میرا اپنا خیال ہے کہ وقت کے کل میں انہوں نے ہر چیز کو ذم کیا ہے وقت کے کل میں انسان ذم ہیں تہذیب ذم ہیں معاشرت معیشت انسانی فلسفے سب ذم ہیں یعنی انسان اس میں اس میں ملے ایک میورل کا ایک چھوٹی سی لکیر یا نقطہ ہے اس پورے وقت کے کل میں تو یہ میں تھوڑا سا میرا اس پہ اب آپ لوگوں کی تھوڑے تھوڑے جو جیسے اس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایک گہرا نوول ہے یقیناً ایک بہت گہرا نوول ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جاننے کے لیے آپ کو نہ صرف یہ کہ مشرق بلکہ مغرب کے عدد سے بھی آپ کا واقفیت ہونا آپ کی بہت ضروری ہے مثلا جو آخری دور میں انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کا ذکر کیا ہینڈری کیپسن کا ذکر کیا ہے بہت سے مغربی فلسف لکھنے والوں کا ذکر کیا ہے پہلے حصے میں انہوں نے ظاہر ہے کہ جو گوتم بود اور پانی نی اور یہ جتنے لوگ تھے جو بڑے بڑے ذہن تھے ان سب کا ذکر کیا اچھا میں ایک باپ کا خاص طور پر ذکر کروں گی اور وہ ہے انیس سو سنتالیس کا جس میں ہم لکھا ہے انیس سو سنتالیس اور ہندوستان انیس سو سنتالیس ایک چیز کہلاتی ہے نوول میں ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جو کہ ہمارے احمد لفظہر ایک ہر جگہ استعمال کی آتی ہے اس کو کہتے ہیں جیکسٹرپوزیشن کہ کون سے واقعے کو کس واقعے سے پہلے آپ نے دکھایا اور کس واقعے کے بعد دکھایا یہاں پر جو جیکسٹرپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کون سے صفحے پر میں اسے دیکھ لوں کہ کس صفحے پر ہے یہ تین سو اکتالیس پر ہے میرا خیال ہے صفحہ تین سو اکتالیس پر ہے یہ بہرحال مجھے یہ بات اس میں کہنی تھی کہ یہ جو آیا ہے اس میں جیکسٹرپوزیشن جس کو کہتے ہیں وہ اس لیے آئی ہے کہ اس میں پورا جو باب ہے انیس سو سیٹالیس سے پہلے کا ایک پورا پیر اگراف ہے اور وہ پورا وہ سین ہے جو مہا بھارت میں یعنی کہ گیتہ میں جو شامل ہے وہ مہا بھارت کا سین ہے وہ سین یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے کوروں اور پاڈوں کے درمیان اور ارجن کے سارتھی یا یہ کہ سمجھ لیچے گاڑی بان جو ہیں وہ کرشن ان کے گاڑی بان بنتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہاں پھر جب ارجن پہنچتے ہیں میدان جنگ میں کرکشیتر کا میدان ہے اور ارجن کہتے ہیں یعنی ان کے بالکل یہی الفاظ ہیں کہ میرے ہاتھوں سے کمان چھوٹی جا رہی ہے مجھے پسینے آ رہے ہیں میں چکرہ رہا ہوں مجھ سے میرے آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا رہا ہے میں کیسے ان لوگوں پہ کیونکہ دو بھائیوں کا خاندان ہے نہیں میں کیسے ان پہ اٹھاؤں ان پہ تیر چلا ہوں ایک طرف میرے بھائی بھتیجے چچا دوست استاد سب لوگ موجود ہیں اور میں مطلب یہ کہ مخالفوں کی فوج ہوں اور میں کیسے ان پہ ان پہ تیر چلا ہوں کیسے ہوگا اور وہ سب زہرہ کے کرشن ان کو جواب دیتے ہیں کہ پارت بھی ان کا ایک لقب ہے کہ پارت گھبرا ہو نہیں اور یہ سب جو ہے وہ سچ کے لیے انسان کو بہت سے قربانی دینا پڑتے ہیں وہ جب اگزیکٹ الفاظ یہ بلکل الفاظ جو ہے اس کے وہ یاد نہیں آرہے لیکن یہ آپ یہ سوچیں کہ اس کی جو جیکسٹر پوزیشن ہے کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے مقابل کھڑیں اور پھر لکھا ہے انیس سو سنتاجس تو یہ اس بات کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس طرح خاندان ختم ہوئے یا کٹ گئے یا ظاہرہ کچھ حصہ پاکستان میں رہ گیا کچھ حصہ ہندوستان میں رہ گیا اس علمیہ کو انہوں نے بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علمیہ صرف تقسیم کا علمیہ نہیں ہے یہ علمیہ تہذیب کا علمیہ اور تہذیب کا علمیہ اس لیے ہے کہ ظاہرہ جب خاندان پوٹ جائیں یا بکھر جائیں تو ایک خاص قسم کا کلچر جو اس خاندان میں ہے یا اس ختم ہے ظاہرت منقسم ہو جاتا ہے تقسیم ہو جاتا ہے اور دوسرا کلچر بننے میں ظاہرہ کی ایک تہذیب کو بننے میں پانچ سو سے اور ہزار سال تو لگتے ہیں تو وہ دور پھر بعد میں آئے گا دوسرا یہ ہے کہ خورت اللہ نہدر نے جو آپ نے جاس آپ نے بھی متنازعہ کی بات کی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ انہیں پاکستان آ کے بہت شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر اس نوبل کے لیے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نوبل پر ایک بڑا عجیب اتراز ہے اور وہ اتراز یہ ہے کہ یہ نوبل عقیدہ تناسخ کے بارے میں ہے یعنی کہ کیا کہلاتا ہے وہ رینکارنیشن کے بارے میں ہے یعنی انسان سات جنم لیتا ہے اور ظاہر گوتم کا کیریکٹر بار بار آ رہا ہے یا چمپا کا کیریکٹر بار بار آ رہا ہے تو جو کہ میں سمجھتے ہوں بلکل ایک ایسا اتراز ہے جسے آدمی نے نوبل کو غور سے نہیں پڑا آپ کی آواز نہیں آرہی ہے مجھے رزوان صاحب میں نے مجھے رکھا رہا ہے اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کہہ رہا تھا کہ بلکل بلی دلیل ہے میں اگری کر رہا ہوں لیکن میں جانبوش کی بند کیا آب آواز کو لیکن میں اگری کر رہا ہوں کہ جسے نہیں پڑا وہ ہی ایسی بے اپنا باتیں کرے گا تو اسی لیے اس نوبل کو ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا کہ وہ ہندو فلسفے سے بہت متاثر تھی اور وہ ہندو تحزیب سے بہت متاثر تھی وہ ان کا جو متاثر ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ میں مانتے ہوں کہ وہ تحزیب سے بہت متاثر تھی اور تحزیب کی بہت بڑی دائی تھی لیکن وہ اس تحزیب کی دائی تھی جو کہ میں نے سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے کہا تھا گنگا-جمنی تحزیب کی اسطلعہ پاکستان میں اتنا استعمال نہیں ہوتی ہندوستان میں استعمال ہوتی ہے اور جس کی وہ خود بہت بڑی بھی سمجھنے کہ ان تمام چیزوں میں وہ شریک ہوتی رہی ہیں ان تمام تقریبات میں ان تمام عملات میں مثلا یہ کہ اگر محرم ہے تو ہندو بھی تازیہ نکال رہے ہیں یا مرسیہ کی مجالس میں جا رہے ہیں یا مراسی لکھ رہے ہیں یا اگر ہولی دیوالی ہے تو مسلمان ان کی تقریبات میں تہواروں میں شریک ہو رہا ہے تو اس گنگا جمنی تحسیب زیادہ یہ تو ایسی چیزیں جس کو انگریزی میں ایک لفظ استعمال کیا تھا نا انٹرٹوائنڈ کہ ایک وہ دھاگا جو بٹا ہوا ہے اس میں سے آپ نہیں نکال سکتے تیسرا ایک دھاگا الگ کر دیں گے سارے دھاگے بگر جائیں جو رسی میں اگر آپ مختلف رنگوں کے دھاگے آپ ملا دیں ان سے بڑھ دیں تو یہ ان کا سب سے بڑا حترہ مطلب یہ کہ اس چیز کی وہ سب سے بڑی دائی ہیں اور انہوں نے اس تہذیبی سفر کو شروع کیا تھا اسی سے ہی مطلب یہ کہ اپنے پہلے نوول سے میرے بھی سنم خانے سے اور یہ دوسرا نوول تھا ان کا غالبا تو اس میں وہ اسے یہاں تک لے کے آئیں اچھا میں ایک دو جیسے اب مجھ سے سوفیہ بہن نے ایک بات کہی کہ جیسے پینٹنگ ہے یہ میں اس بات کا بھی تھوڑا سے جواب دوں گی کہ انہوں نے جس طرح جوزیات انہوں نے بتائی ہیں بہت ہی خوبصورت جملے اور بہت ہی خوبصورت زبان انہوں نے استعمال کی ہے اور کچھ حصے واقعی ایسے ہیں مثلا ایک جیسے ان پر ہندو ہونے کا اور ہندو مت سے متاثر ہونے کا الزام ہے جو کہ میں اس کی اس لیے تردید کرتی ہوں کہ کچھ حصے تو پڑھ کے ایسا لگا جیسے سورہ اخلاص لکھی انہوں نے آگا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اور یہی جو فلسفہ ہے ظاہر ہے وہ ہندووں کے فلسفے میں بھی یہ شامل ہے اپن نشاد اور وید جو چار وید ہیں رگ وید اتھر وید سام وید اور یجر وید ان کا ظاہر ہے کہ وہ متعالی ہے اس میں شامل تو ان تمام چیزوں کو پڑھے وغیر اس نوویل کو مطلب ہے کسی ایک کیمپ سے متعلق کر دینا یہ درست نہیں ہے تو جو انہوں نے پینٹنگ کی بات کیا مثلا انہوں نے کہا کہ خیال جو ہیں ماں کے دل کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں کچھ اس کو سکتے ہیں انہوں نے پھول ماں کے دل کی طرح خوبصورت ہوتے ہیں یا سچے ہوتے ہیں تو جملے اس کے بے انتہا خوبصورت ہیں اب جیسے رزوان صاحب آپ کا ایک آپ کا یہ کومنٹ تھا کہ یہ تجریح دی نوویل ہے تجریح دی نوویل یہ اس معنی میں ضرور ہے کہ اس میں بار بار جو ہے وہ نیریٹر بدلتا ہے بار بار مختی نظر بدلتا ہے اور بار بار زمانہ بدلتا ہے مثلا ایک جگہ انہوں نے انیس سو چالیس دکھا ہے پھر اس کے فوراں بعد جو ہے وہ اٹھارہ ستا ہوتا ہے بلہ کوئی پیچھے کا زمانہ دکھا دیا پھر اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جمپ لگائی تو یہ اصل میں شہور کی رو میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ فرگمنٹی ٹائم جو ہوتا ہے نا ٹوٹا ہوا ٹائم وقت مسلسل یہ رو کے ساتھ نہیں چلتا انسانی ذہن میں بھی اور وہ کبھی پیچھے کی بات کرتا ہے کبھی آگے کی بات کرتا ہے تو یعنی مجھے کوئی بھی سل پر پرانا کوئی تجربہ یاد آیا سکتا ہے مطلب نہیں کہ اس کی بہت اہم مثال ایک عام مثال ہم آلزہیمرز کے مریض ہمیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ پرانے زمانے کو ہمیں شہاد کرتے ہیں بہت پرانے زمانے تو یہ اس میں تھوڑے سے میرے اس میں کیا کہتے ہیں کہہ لیجے معروضات کہہ لیجے یہ سب تھا اچھا ہندو تحذیب کے بارے میں جیسے انہوں نے بات کہی ہے اور مسلمانوں کے لیے بات بلکل صحیح ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی بھی انہا وہ اسی دور میں یعنی جاگردارانہ دور میں زندہ ہیں حلامتوں کا میں تھوڑا سا آپ سے ذکر کر دوں کہ یہ نوول شروع ہوتا ہے اس نوول کے شروع کے حصے میں گوتم جو ہیں وہ ایک بہت ہی ہمجہت قسم کے آرٹسٹ ہیں انہوں نے ایک مجسمہ بنائے اور وہ مجسمہ چمپا کا ہے جن سے انہیں محبتہ رہے گی کسی بھی کسی بھی دور میں گوتم کی چمپا سے شادی نہیں ہوتی پہلا ہو دوسرا ہو تیسرا ہو چوتھا کوئی بھی دور ہو یہ ابو المنسور کی چمپا سے شادی نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ جو مجسمہ انہوں نے بنایا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں بات رکھیں کہ اس میں پتھر کو دکھایا ہے اور پتھر ہمیشہ ہوتا ہے جامد وقت اور اس کے ساتھ انہوں نے دریہ دکھایا ہے یعنی کہ بہتا ہو یعنی گوتم کا جب دوسرا دور شروع ہوتا ہے تو وہ تب شروع ہوتا ہے وہ دریہ میں چھلانگ لگاتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے اس کے انگلیاں کا ٹی وی ہیں سب کچھ جو دریہ میں چھلانگ لگاتا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے ابو المنسور کا وقت تو وہ جو مجسمہ انہوں نے بتایا ہے بنایا ہے گوتم نے بالکل پہلے دور میں وہ نکلتا ہے اس وقت کی کھدائی میں جب گوتم جو ہیں وہ ایک مجسمہ پر ان کی نظر پڑتی ہے وہ وہی مجسمہ ہے جو کبھی گوتم نے اپنی محوہ کے لیے بنایا تھا اور بالکل وہی ڈائلوگ ہیں تم کون ہو بھائی بالکل آخری صفحے پر جو ڈائلوگ ہیں وہ یہ ہی ہیں کہ تم کون ہو بھائی اور دفتن اسے پیروں کے ہاتھ رو کسی کی مدھم ہسی کی آواز سنائے دیئے بالکل پہلے سے میں تم کون ہو بھائی نیچے سے کسی نے بوچھا میں ہوں گوتم نے لیٹی لیٹی جواب دیا دوسرا نوجوان مندر کی منڈیر پھوٹ کر اندر آگیا تو دوسرا جو نوجوان جو تھا وہ ہری شنکر تھا تو یہ ڈائلوگ جو ہے بالکل آخری باو ہے اور ایک صفحہ پہلے ہی اس طرح پتام ہو تو یعنی وقت کا جو تسلسل ہے وہ پھر وہیں آ جاتا ہے انسانی سوچ کا نہیں بلکہ وقت کا اور ظاہرہ کہ اس میں وقت کا خواب بھی ہے تھوڑا سا کہ وقت ظاہرہ ہر چیز نکل جاتا ہے یہ بات صحیح ہے اور اچھی سے اچھی بری سے بری اور تہذیبوں کا بھی اختتام ہو جاتا ہے انہوں نے وقت کے تناظر میں ایک تہذیب کا اختتام دکھایا ہے کہ وقت نے کس بہریامی سے اس تہذیب کو اور اس علمی سرمایہ بھی اس میں شامل ہے کا خاتمہ کر دیا تو میں بس یہیں پہ اپنی بات ستم کروں گے آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے مجھے نہیں پتا میں نے کتنی باتوں کو کور کیا لیکن یہ کہ تھوڑا سا جو میں جانتی تھی وہ میں نے بتا دیا ہے بہت بہت سکریہ تلمیز بہن میرا خالی میں اس میں دو تین باتیں اور کرنا چاہ رہا تھا ایک تو یہ کہ عورت کا جو کردار رہا ہے برے سغیر میں اس کے پر انہوں نے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بات کی ہے مختلف ادوار میں دیکھیں جب پہلے جو عورت کا رول تھا جو پہ شروع کی کہانیوں میں بہت پیسیب رول تھا اس کا اس کا تدریج آتی ہے مختلف چیزیں گزرتی ہیں جس میں ایک میں وہ تواف بھی ہے لیکن جب وہ انیس سو جب بیسویں صدی میں پہنچتی ہے تو ایک تعلیم یافتہ عورت ہو چکی ہے وہ سیاسی طور پر بیدار ہے وہ شعوری طور پر بیدار ہے اور یہاں تک کہ وہ خود اس بارے میں اختیار رکھتی ہے کہ وہ کس سے شادی کرے گی کس سے نہیں کرے گی اور شاید یہ اس میں کچھ مصنفہ کی اپنی زندگی کی بھی اکاسی تھی کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی کہار ہی نہیں تھی کہ جسے آپ کہیں کہ کسی کو بھی اپنا جو ہم لوگ کلاسک اور رومانوی ناولوں میں سمجھتے ہیں کہ بھئی اس فرق ہیرو کو فلا ہیرو انتشادی ہو جائے گی اس میں کسی کا ایسا نہیں ہوا تھا اور سب خواتین جو تھیں جو پڑھے لکھے خواتین تھیں اس میں وہ اتنی باشعور تھی کہ انہوں نے اپنی اپنی ڈیسیشن خود لیا ہے کہ ان کو شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو عورت کے ایک جو سوچ تھی اور جو لبرالیزم تھا اس کے پر بھی انہوں نے بہت بات کی ہے دوسری بات جو اس کے اندر تھی انہوں نے رکھی ہے وہ دیکھئے پہلی کہانی سے لے کر آخر تک تھیٹر اور یہ جو فائن آرٹس ہوتے ہیں پرفارمنگ آرٹس ہوتے ہیں اس کو انہوں نے بڑی ہی ایک سنٹرل پوزیشن دی ہے فلسفہ مذہب اور سیاست کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور چیز ہے جس کا وہ ذکر کرتی ہیں اور جیسے کہ ان کو آپ اپنی شناخت سے جدہ نہیں کر سکتے اور پاکستان میں آکے جو وہ شکایت کرتا ہے ان کے جو جو کیریٹر ہیں کہ یہاں پہ کوئی عدبی کام نہیں اور کچھ کوئی اس طرح کی کامنٹس تھے ان میں تو وہ کتنا درست ہے کیا نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایک وہ شعوری طور پہ ہمیں وہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ جتنے بھی جو فائن آرٹس ہیں یہ ہماری اپنی شراخت کا حصہ سے آپ جدہ نہیں کر سکتے میرا خیال میں یہ دو چیزیں میں کچھ ارس کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے جی جی فرمائیے یہ بہت اچھا سلسلہ ہے یہ اثر میں بات جو میں اپنا بتاؤں کہ میں نے بھی بہت ناویل پڑھے لیکن وہ ایک عرصہ تھا مجھے یاد ہے چھٹی ساتن سے شروع کیا اور یعنی بے سے پہلے بے میں نہیں اس کے بعد میں نے ناویل وغیرہ نہیں پڑھے تو اب یہ چیز یہ ہے کہ بہتر یہ معلوم ہوتا کہ آپ لوگوں نے پڑھے ہیں جو بھی کتاب آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جن لوگوں نے پڑھے ہیں صرف وہی لوگ اس کا بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے ہمیں معلوم ہو کہ وہ ناویل جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یعنی مختلف لوگ مختلف چیزیں بتا دیں اس کے بعد پھر ایک جنرل ڈسکشن ہو اس میں ہم ہمارا آئیڈیا ہو کہ بھائی یہ آپ کو ناویل کیسا لگا کیونکہ ہم نے نہیں پڑھا تو اب آپ نے جو سوالات کیا ہیں وہ تو مجھے نہیں رہے اس وقت میں کہوں گا کہ مجھے اس وقت ہے کہ مجھے جب پتہ ہی نہیں تو وہ سوال کا جواب میں کیسے دوں گا اجا میں اجازہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی نیا تدب سے کہ بکلپ میں شامل ہونے کی شرطی ہوتی کہ انسان کتاب پڑھ کے آئے اور ظاہرہ میری یہی توقع ہوتی ہے وہ مجھے اکدم سے خیال آ گیا کہ دلاور فگار کا مصرہ ہے کہ ایک صاحب تھے وہ اقبال کی محبت کا بڑا شکر مچا رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کو اقبال سے کیا عقیدت ہے انہوں نے کہا میں نے منوائی یہ کھوٹی گلشنیں اقبال میں تو وہ اصل میں بات یہ کہ چاہے کوئی بھی آپ کی رائے ہوتی اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آئے میں اس رائے کو بالکل اہمیت دوں گی لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر آپ ظاہر مجھے اندازہ ہے اس بات تھا کہ بغیر پڑھے کسی بھی بے بولنا خاص طور پر اس کے دعا پہ بولنا بہت مشکل ہے میں اس بات کو سمجھتے ہوں آپ کی شکایت مجھے سمجھتے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ ہر ایک کا محدود ہے میں ایک محدود علم والا آدمی ہوں آپ لوگوں کے ماشاء اللہ آپ پڑھاتے بھی ہیں آپ کی تعلیم کا سلسلہ بھی ہے آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو زیادہ وسی آپ کو عدب سے تعلق ہے ہمارا تو میں اپنا سمجھ آج کل میں آپ کو صحیح بتاؤں گا میں ریٹائر ہوں لیکن چونکہ میرا کام انسانی خدمت سے متعلق ہے اسی سلسلے میں میرا وقت زیادہ سے زیادہ لگتا ہے تو اس وجہ سے میرے پاس وقت نہیں ہوتا گئے پڑھوں لیکن دوسری چیز ہے یہ آپ نے کہا تھے کتاب پڑھنے کو بات یہ تھی کہ ابھی ہم مو ہوئے ہیں چاہے پیشلے ہفتے سے ابھی سامان نہیں کھولا کمپیوٹر بنتا تو میں مجھے کوئی مجھے کوئی کسی سے کوئی والی بات ہے ایکسپلینیشن نہیں لینی ہر ایک سے کیوں نہیں پڑھی لیکن میں ایک جنرل بات ہی بتا رہی ہوں کہ سارے افظہر ہے کہ آپ مشاعرے میں آتے ہیں تو خزر لکھ کے لاتے ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں جی جی نہیں جو میں آپ کی شیئر یہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب کا سلسلہ بہت اچھا ہے اس کو کارامت بنایا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ کتاب کیتی کیا ہے جی نہیں پڑھا تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤن پتہ لگ جائے یہ کس ٹاپک پہ ہے اس میں کیا چیز ہے تو یہ زیادہ بہتر پھر ہم اپنا کہیں کہ ہمیں متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے یہ میرا سواب تھا آچھا تو آپ کی یہ تجویز ہے یعنی کہ ایک طرح صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی یہ تجویز ہے یہ ہماری منفعت کے لیے ہماری ناللیج کے لیے یہ ہم ڈسکس کھا رہے ہیں ہمیں بھی اتنا نہیں پتا رہا اجاز صاحب جی تو اس سلسلے میں اگر آپ اجاز صاحب آپ کی بات ختم ہو گئی تو میں کچھ بات کر سکتا آپ بولے تو تلمیز بہن اسی طرح یا جیسے میں خوف کی بات کر رہی تھی تو زندگی کا خوف موت کا خوف اور اسی طرح اور ایمان اندھیرے کا خوف بھی ایک جگہ یہاں میرے پاس صفحہ چودہ اندھیرے کا بھی خوف تو یہ بھی ایک لحاظ سے خیر اور شر کی طرح مجھے لے کے جاتا تھا کہ آپ جب ایک دم وہ جب کود کے روشنی کی طرف آتا ہے وہ جب شما میں دیکھتا ہے پھر اس کی وہ شکل دیکھتا ہے تو اس میں وہی جیسے نور کی روشنی میں آپ کو ہدایت ملتی ہے میں اس طرح لیتی ہو رہا ہی جی جی تو زندگی کی اگر بات کیا جائے زندگی کے خوف کی تو زندگی کا خوف بھی وہی یا وقت و زمان میں آپ جیسے اتنا پھیلا آپ وقت کے فلسپے کی بات کریں تو زندگی میں بھی خوف کتنے انتہا ترک ہیں اگر آپ جاب کر رہے ہو اگر آپ ازواج ہی زندگی ہے اگر آپ کی بہن مائن کی کس قسم کی بھی یہ ہے زندگی اس میں بھی ترہ ترہ کے خوف ہوتے سو اس میں بھی اس میں ڈیفرنٹ قسم کے زندگی کے خوف کی بات کی جاری ہے اس کو ہم اگر بہت وسیع پیمانے پہ لے لیں اور اسی طرح موت کا خوف اور اس موت کے پہ خوف کو بھی کتنا ہم وسیع لے پہ جا سکنے یعنی موت کے بعد میں یہ میں اس لیے میں کہنا چاہ رہی کہ بچپن میں اس طرح کے بہت سے خیالات ہمارے بھی میرے بھی شعور میں بہت سے آرتے تھے تو اس طرح پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھئی یو تو آپ پتہ جلدے دیزا کہ سب انہی اسی شعور کے کی سٹیڈیز میں سے گزرتے ہیں اور اب آ کے پتہ چلتا ہے یہ یہ شعور کے بھی سٹیڈیز ہیں وہ چاہے کسی قسم کی بھی ہوں رائیٹ اور اسی طرح جیسے بچے ہمارے سے سوال کرتے ہیں کیا ہوگا موت کے بعد کیا ہوگا تو یہ کسی قسم چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو تو اس طرح فلسفیانہ روح سے اسی قسم کے بھی خوف کے میں صرف بات کر رہی ہوں خیالات اور جیسے آٹھ اس نے اس میں بات کی ہوئی ہے گرستی اگنی چتہ کی آگ یہ سب انسانی زنگی اور اس کے بعد موت کے بات کیا ہوگا اس کے ارطاقہ کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سب اسی فلسفے میں آئیں گی جی بلکل اسی فلسفے میں آئیں گی اور اس میں تھوڑا سا مجھے جیسے انہوں نے یہ بات کہی تھی ایک جگہ کسی نوول میں ہے کہ آواز مسلسل ہے جی اور بلکل اور آواز کو بھی اصل میں وقت کو ناپنے کے لیے یا وقت کو سمجھنے کے لیے آواز بھی ایک اہم انصر چامل رہا ہے اور ظاہر ہے یہ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے یہاں پر سینٹ آگستین کو پڑھا ہے کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ہی کام کیا تھا سینٹ آگستین تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں اچھا اگر آپ لوگ اجادت دیں تو وہ چپٹر جو اس میں تھا انیس سو اٹھاون انیس سو سیٹالیس کا وہ اگر آپ لوگ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں اس کا پوچھت سا جی پلیز آچا یہ دیکھئے ساری میں یہ کہہ کہ سارے خواف کے بارے میں آپ لوگ نے کہا اللہ کا خواف سب سے پہلے ہونا جائے اچھا ایک بات محورہ کرنا چاہتا ہوں اگر اجادت ہو جی جی ارشاد اجھل میں ہمارا مشاعرہ تحریم مشاعرہ اس کو اس کو اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے میں آخر پرگرام کے بات بات کرنی اس پرگرام کے بات بات کرنی جی جی میں یہ سنا کرتی ہوں یہ ڈیالوگ دیکھئے ہیں کرکشیتر کے میدان میں مہابارہ سے پہلے اب میں یہ ستاون چپٹر نمبر ستاون ہے یہ اور اب دونوں بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہوئی ارجن نے اپنی کمان اٹھا کر کرشنا سے کہا او جناردھن میرا رد دونوں فوجوں کے سامنے کھڑا کر دو تاکہ میں دیکھوں کہ مجھے کس فریق کا ساتھ دینا جائے اور کرشنا نے رد وہاں لے جا کر کھڑا کر دیا اور ارجن نے دیکھا کہ دونوں فوجوں میں ایک دوسرے کے پرک باپ دادا چچا بھائی بھتیجے بیٹے دوست استاد رفیق ایک دوسرے کے خلاف صفے ہیں راستہ کیے کھڑے تھے تب کنتی کے بیٹے نے دکھ میں ڈوب کر کہا کنتی ان کی ماں کا نام تھا ارجن کی تب کنتی کے بیٹے نے دکھ میں ڈوب کر کہا او کرشنا یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پہنشہ ہیں میرا حلق سوک رہا ہے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے میرے سر کے بال کھڑے ہو گئے ہیں میری کمان میرے ہاتھ سے گری جا رہی ہے میرا بدن تپ رہا ہے او کیشف میں سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا میرا دماغ چکرہ رہا ہے مجھے بری شبون دکھلائی دے رہے ہیں او مادھو میں اپنے ہی کنبے اپنے دوستوں اور استادوں کو مارنا نہیں چاہتا کیونکہ کنبے کی تباہی سے قدیم روایتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ بہت اہم حصہ ہے جس میں انہوں نے بہت زور دیا ہے اور روحانیت کے خاتمے کے ساتھ کنبہ بھی تباہ ہو جائے گا عورتیں نیک نہ رہیں گی اور پرکوں کی عزت خاگ میں ہل جائے گا پرکوں کی تقدیس کرنے والا کوئی نہ رہے گا او مدھو سودن میں نہیں جانتا کہ ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے میں یا میرے دشمن ہمیں ان کو زیر کرنا چاہیے یا انہیں ہمیں یا انہیں ہمیں او گوویند او گوویندہ میں نہیں لڑوں یہ ہے وہ حصہ جب ارجون جائے بہت سمجھ لیجے کہ ہاتھیار اٹھانے سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے فوراں بعد باب نمبر اٹھا ہون ہے جس میں لکھا ہے ہندوستان انیس سو سنتالس بس یہ تو بہترین پارٹ ہے جس پہ میں کہ میں حیران رہ گیا تھا کیا لکھنے والے نے کمال کیا ہے کہ پورے باب میں صرف ایک ہی فریز ہے یہ ہندوستان انس سو سنتالس اچھا میں یہاں پہ ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں جو کہ کئی چیزوں میں تھے جو میری سنجھ میں نہیں آئی اور میرے ڈاکٹر آمیر کو بھیجنی ہوالا تھا تقویبندہ اس کو کہ دیکھئے اگر آپ کو یہ رضل آرہا ہے کوئی سمجھا دے کس کا مطلب کیا ہے یہ میں نے ریڈ میں مار کیا ہوا اس نے کہا مارنے کے بعد روز چولے سے رات میں رات سے برتے چاند میں برتے چاند سے برتے سال میں ڈیولوک میں ڈا وائیوف کی دنیا میں ہوا سورج بجدی سے گزرتی چلی جاتی ہے واپسی میں فضاء ہوا دھویں بادل اور بارش پودوں میں پہنچتی ہے قربانی کا شولہ ہوا سے دھوے میں دھوے سے کوہر میں کوہر سے بادل میں بادل سے بارش مطلب ہو کر برس جاتا ہے ساری روحیں فضاء میں تحلیل ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے مجھے کوئی بتا دے میرے تو سنجھ میں نہیں آیا آپ کا خوال کس سے ہے مجھ سے ہے سب سب لوگوں سے آپ سے بھی ہے اور کسی کے بھی سنجھ میں آگیا آپ بتا جانتے ہیں بہت چی بات ہے سفہ نمبر بتائیے رضوان صاحب یہ سب سائنٹیفک میڈر ہیں رمیمبر وہ جب بارش ہوتی ہے میں انہیں نام بھول گئی ہے یہ جو ہے بادل کا جب پانی ہے کیا کہتے ہیں اس کو پٹسپیشن پرسٹیپیشن آپ تو وہ سائنٹیفک مسئلے کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی روح سے وہ جب بادل بنتے ہیں پھر بارش آتی ہے اسی طرح میرے خیال میں مننے کے بعد کبھی جو کہتے ہیں عالم برزرخ کا ہے وہ یہ سلسلہ ہوگا مجھے تو لگ رہا ہے یہ جس کی صاحب نے لکھا تھا کہ یہاں اور کونسی بات سائنس کے مطابق ہو رہی ہے اچھا مجھے آپ سفر نمبر بتائیں گے اچھا میں بھی آپ کو سفر نمبر بتا جاتا ہوں یہ میں نے سوچا بھی تو دیکھا بھی تو پھر میں نے اس کو مارک صحیح نہیں کیا 450 سمتنگ ہے اپنے ہینلائٹنگ پڑی نہیں جا رہی ہے اور اس پہ قرآنی آیت جو چاند کے اور گھٹنے بننے کی ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یاسین میں بتاتے ہیں سو یہ تو آپ نے آپ نے سب کچھ بہت اہاتے والی پیراگراب چھونا جس میں حر بہت وسیع ہے ہاں اس کے مطلب بتانا کیا چاہ رہے ہیں اس کے میرا خیال یہ ہے کہ خیالات کا اور روح کا سفر ایک ہے جیسے خیال بہت بے ترتیب دنیا کے کسی گوشہ میں جا سکتا ہے ویسے ہی روح مرنے کے بعد دیکھیں اس میں ہے مرنے کے بعد روح شولے سے رات میں رات سے بڑھتے چاند میں بڑھتے چاند سے بڑھتے سال میں دیو لوگ میں دیو کے دنیا میں یعنی اس طرح سے فراسس ہو رہا ہے خیالی خیالات ہیں سورج اور بیلی سے گزرتی چلی جاتی ہے واپسی میں وہ فضاء ہوا ہوا دھوئے بادل اور بارش پودوں میں پہنچی قربانی کا شولہ حبا سے دھوئے میں دھوئے سے کوہر میں کوہر سے بادل میں بادل سے بارش میں تبدیم ہو کر برس جاتا ہے یعنی آخر کار اس کی شیپ وہی بارشی ہوتی ہے جس سے مستفق بھی انسان ہوتا ہے چھنڈا بھی ہوتا ہے ساری روحیں فیضا میں تحلیل ہو گئے میرا فرحل نائٹروجن سائیکل اور وارٹر سائیکل کو ملائے ماشا اللہ سفا نمبر چار سو پانچ ہے بہن چار سو پانچ اچھا جو میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گی کہ یہ اصل میں کونسا پیراگراف ہے یہ چار سو پانچ بھی دیکھیں نیچے کی طرف ہے آدموسا تورزی ہے اچھا میرے خدم اس کا جواب اپنے ہی جی اس کا جواب جو میں اپنے اس کے حساب سے دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ ویدانت فلسفہ ہے اور میں چونکہ اس سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں لیکن چونکہ اس کا ذکر بہت زیادہ استعمال بہت زیادہ ہے ان کے نوول میں اور ظاہر ہے کہ ہمارا بحیثت مسلمان جو ہمارا خیالات ہیں انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کو اگر آپ وقت کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ہے کہ انسان کی جس طرح روح کبھی فنہ نہیں ہوتی یہ تو ظاہر ہے اچھا پھر یہ قربانی کا شولہ بھی لکھا ہے قربانی کا شولہ ہوا سے دھوئے میں اور اسے دیو لیک لوگ جو ہے وہ تو وہ جگہ جہاں روحے رہتی یعنی جو بھی آپ سٹیکلی فائسز کرتے ہیں وہ اس سب شولہی بن کے دھوئے میں دھوئے سے کوہر میں یعنی اس کا پروسیسنگ ایک ہے چاہے وہ آپ قربانی کا کریں چاہے وہ آپ کے موت قربانی کا شولہ تو اس میں ہندووں کا ہے کیونکہ ان کے آگ پی قربانی پر جانا ان کا بہت ایمفیسس ہے اور اس کتاب میں بھی ذکر ہے اور وہ سیدہ سالحہ نے اپنی تلخص لکھی تھی کتاب الہند کی اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ ہندو مذہب کے اندر آگ کی قربانی کا بہت ذکر تو قربانی کا شورہ شاید وہاں سے ایک اشارہ ہے اور یہ بھی ہے کہ سارے چونکہ یہ اگن پرست اور اگنی کو بھی دیوتا مانتے ہیں تو یہاں پہ اس کا بھی جسے کہتے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن دارے میں اس پہ کوئی ہندو ویدان فلسفے پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن میں صرف اس کی تھوڑی سی انٹرپیٹیشن جتنی مجھے آتی وہ کر سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ویدان فلسفے سے ہی اس کا تعلق ہے کیونکہ اصل میں بات یہ کہ ان کیا بہت زیادہ انہوں نے پندیتوں سے ہندو پندیتوں سے ہندو بھی سکتی اور ہندو مذہبی سکھا تھا اور وید بھی پڑے تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کو فرسٹ ہینڈ رالیج ہو کسی چیز کی وظہر ہے وہ اس کا استعمال انہوں نے یہاں بہت زیادہ کیا ہے تو جیسی لی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہر با ہر صرف موطرمہ سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹیلی گراف میں وہ ریپورٹر بھی تھی اب دیکھیں لندن میں ٹیلی گراف ریپورٹر بھی تھی تو انگلیزی بھی کتی دھاسو ہوگی وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک لفظ ریکٹ کا استعمال تتہا زیادہ کیا کہ مجھے خود ریکٹ معلوم ہوتا ہے اب لگتا ہے دیکھیں اس کا کمزوری نظر آتی ہے کیونکہ اگر مختلف کردار انگلیزی خاتم ہو گئی ہے اور بھی دو چار جگہ کمزوریاں مجھے نظر آئی ہیں ان کی زبادی میں سمجھتی ہوں صوفیہ زمیر صاحب اور اس میں اسی پیراگراب میں بہت سے فلسفیانہ خیالات کا ارتقاء جا رہے ہیں روح کا ارتقاء اور سائنٹیفی سائنٹیفی بادل اور بارشوں کا ارتقاء اس کے بعد قربانیوں کا ارتقاء بھی ہے قربانی جیسے شولہ جو ہے قربانی کر کے وہ دھوئے میں مدغم ہو جاتا ہے تو وہ اس میں تین چار جو فلسفیانہ خیالات اسی پیراگرام میں آ جاتے ہیں جن کا ہر طرف ہر لحاظ سے آپ کسی مذہب کے لحاظ سے بھی آپ ارتقاء اس کا دیکھ سکتے ہو رائی بس میں نے تو ایسے پیراگراف سکپ کر دی ہے میں نے ان کو جو ہے نا ان پر غور کر دی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ کو ساری عمر لگ جائے وہ کتاب آپ کی ختم رہا ہو سچی بات یہی ہے کہ میں نے سٹوری کو پکڑنے ہی کوشش کی میں نے اس کے محول کو پکڑنے ہی کوشش کی لیکن فلسفہ کی گہرائیوں میں آپ دوبیں تو کبھی اُبھر ہی نہ سکتے ہوئی لیکن وہ ہر ایک پھر شعور بھی الگ ہوگا ہر کو اپنے لحاظ سے پرسیب کرے گا ہر آپ اس کو انٹرپلیٹ کرے گا اپنے لحاظ سے کہ یہ ہندو اگر پڑے گا تو اس کو اپنے لحاظ سے سوچے گا ہم پڑھیں گے تو ہم اپنے لحاظ سے سوچیں گے اس لئے کہ اس میں ہے خیالات اور رو کا سفر یعنی خیالات سفر میں رہتا ہے اور رو بھی سفر ہی نہ ہوتی ہے اس لئے کہ جب رو نکل گئی تو وہ کوئی جگہ تو شاید پتہ نہیں نہیں کہہ سکتا آدمی ایک جگہ سیٹ ہوتی ہے یا وہ بھی سفر میں رہتی ہے اسی حساب بنا کی بھار درست ہے لیکن اس میں یہاں کچھ لوگ موجود تو یہ بھلا ہی بتائیے کہ اس پیراگراف کو پڑھ کے ہم کیسے سمجھیں گے کہ وہ ریٹر کیا پتہ رہا چاہ رہی تھی آپ نے اپنی سمجھ سے تو ہم لوگ سمجھ لیں آپ نے میرے آپ سے ہمیشہ سب ایسے اس مسئلے پر میں آپ سے لفظ کا مطلب پوچھتا ہوں لفظ دھانسو کو کیا مطلب ہے جو اب بھی آپ نے استعمال کیا پھر میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں یہ دھانسو زبردست بہترین ٹھیک ہے نا کیسے کس نے فیصلہ کیا کہ یہ دھانسو کے لفظ کا مطلب زبردست ہے سیاف اس سباق نے فیصلہ کیا انسانوں میں استعمال جیسا اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو قررت اللہین صاحبہ نے لکھا اس زمانے میں وہ لفظ عام انسان کیسے استعمال کرتے تھے تو جس طریقے سے انسانوں کی اکثریت وہ لفظ کو استعمال کرتی تھی تو اسی نیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم اس کے مدعہ تک پہنچ سکتے مقصد تک پہنچ سکتے یہ بات اب کس مقصد تک پہنچے یہ بتائیے آپ کا کیا بھی ہوئے اس بارے میں اس پرگرافی آپ لوگ سب میرا ٹیش لے رہے ہیں میرا نقطہ دیکھیں بہت بہت سمپل اور سادھا ہے کہ جو چیز جس زمانے میں لکھی گئی اسی اہد میں جا کے پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے میں یہ کیونکہ میں نویل پڑھ لاؤں گی اس وقت کیونکہ چچا نے بہت زیادہ پوش کیا کہ تمہیں ضرور پڑھنا چاہیے تو میں نے اچھا میں پڑھی لیتا ہوں باخی میں اس کی زمان ہندی الفاظ میں مجھے اپنے لفظ کو کیا کروں گا میں اس لفظ کو ریسرچ کرنے کی کوشش کروں گا اس اہد میں جا کے دیکھوں گا میں یہاں پہ تو میں اپنے چچا سے پوچھوں گا اس کا کیا مطلب ہے اور یا والی صاحب سے پوچھوں گا ان کو بھی ہندی آتی ہے اببو کو بھی تو اگر میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ کی زمانے میں جب اپنے لفظ پڑھا اس کا کیا مطلب تھا اس لفظ کا اطلاق ہمیشہ دیکھیں لفظ کا مطلب کیسے نکلتا ہے وہ جس جملے میں استعمال ہوا ہوتا ہے اس جملے کی اس جملے اس جملے کی انتر اس کی ترقیب کیا ہے اور اس کا سیاہ تو سباک کیا ہے لفظ کا صرف ہی مطلب ہوتا ہے لفظ کی چھے مطلب نہیں ہوتے کبھی بھی جب وہ کسی خاص سیاہ و سباک پہ آ جائے ویسا تو پس مطلب ہے یہ کی لفظ کے کہ ہر دکھا مختلف انداز میں استعمال ہو رہا ہے لیکن جو وہ ایک مخصوص سیاہ و سباک میں آ گیا اب صرف ایک مطلب ہے جو کہ رائٹ اند نے لکھا ہے وہاں پہ بس یہ میرا نظر میں یہاں سے آپ تھوڑا سا اختلاف کروں گی کہ اصل میں اگر یہی مطلب ہوتا تو کسی بھی نوول یا کسی بھی افسانے یا کسی بھی پینٹنگ کی ایک سے زیادہ انٹرپرٹیشن نہ ہوتی اور جن کے سب کے صحیح ہونے کا امکان ہے اور جہاں تک اگر اس بات کے تعلق ہے تو آپ کو یہ بات پتا ہے اگر فلسفہ کی یا بات کر رہے ہیں کہ فلسفہ نے روح اور یعنی مائنڈ اور باڈی دونوں کو دو الگ الگ انٹرائیٹیز کے یا حیثیتوں میں انہوں نے سمجھا ہے لیکن یہاں پہ ہندو فلسفہ میں بھی مائنڈ اور باڈی کو ایک سمجھے جاتا ہے یعنی کہ خیالات تو ظاہر ہے تب ہی ہوں گے یا اس کے اوپر اچھائی برائی ہوتی ہے تو کیا روح اس کی وجہ ہے کہ جسم اس کی وجہ ہے تو یہ اس کو اپنے ذہن مطلب ہی کہ میں اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں میری کوئی جو کہتے ہیں کہ میرا کوئی حرف آخر نہیں ہے میری مطلب جو انٹرپیٹیشن میں کر رہی ہوں لیکن یہ کہ میں اس کو اس میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں اس سیاق و سباق میں لوگ کا مطلب ہوتا ہے جہاں آدمی رہی ہے یعنی یہ کہ جیسے لوگ پر لوگ پر لوگ کہتے ہیں یعنی کہ عالمِ بالا کو تو لوگ اس جگہ کو کہتے ہیں اب دیو لوگ جہاں دیو ہوتا رہتے ہیں اور وائیو کا مطلب ہوا ہے یہ لفظ ابھی بھی استعمال ہوتا ہے اندوستان میں وائیو کے لیے وائیو سینہ کا مطلب ہوتا ہے ائر فورس تو تو یہ مطلب اس تھوڑا سے آپ کونٹیکس جیسے کہتے ہیں نا ملا لیں تو شاید تھوڑی سی سمجھے میں آسانی ہو لیکن ظاہر ہے یہ کوئی آسان ناویل نہیں ہے اس بالکل اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کو پورا سمجھ سکتی ہوں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا میرا خیال اردو کا کوئی بڑا ناقد تو شاید ہی دعویٰ کر دے لیکن یہ کہ میں بھی ایک طالب علمی حموز ہے رہے ہیں نہیں نہیں آپ کا آپ کا نفت نظر میں بہت 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 سن ہے ابھی جو ہے ہندی کے الفاظ اتنے انہوں نے تبدیل کر دیا ہے کہ اب جو ہم لوگوں کے زمانے میں تھا جس کے معنی ہمیں بہت اچھے سے سمجھتے تھے تو اب وہ اس کو چینج کر دیا ہے انہوں نے مگر پھر بھی چونکہ ہم لوگوں کے انڈیا سے تعلق ہے اس وجہ سے مجھے بھی کچھ اندازہ ہے کہ ہندی کے الفاظ کے معنی کے اچھا ابھی چچا نے مجھے میں میسیج کیا کہ اس کا ایک مطلب جنت بھی ہے اچھا اس کا ایک مطلب جنت بھی جنت کو مہا سکتا ہے ہاں سبر اور جنت انہوں نے کہا جس طرح انہوں نے خورتالین ساہبہ نے اس کو استعمال کیا ہے تو لفظ جنت کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے ابھی میں نے سوچے بھارال ان کی رائے یہ ٹھیک ہے یہ رائے یہ بہت سکتا ہے تو بھارال میرا میرا نکتہ نظر ہمیشہ وہ رضوان میں بہت بہت ہوتی ہے ایک دفعہ تو واتس اپ پہ ہو گئی تھی میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی ہم کسی پیراگراف کو سمجھیں گے پہلے اس کا لفظن لفظن ترجمہ کریں گے پھر اس کے تعلیف جملہ دیکھیں گے کہ اس میں ربط اور اختلاف کے جملے کے اندر لفظ کے ساتھ پھر تیسری چیز جو فیصلہ کن ہوگی کسی لفظ کے معنی کے ایکسٹریک کرنے میں یا کشید کرنے میں وہ اس کا سیاہ کو سباہ ہوگی بس یہ تین ہی حصول ہیں جس پہ اس کو میں نے ہمیشہ کیونکہ میں تیکنیکل ریپورٹ ریٹنگ بھی بہت کرتا ہوں اپنے انجرنگ پروجیکٹس کی تو ہمیشہ وہاں پہ بھی جب کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو ہم یہ تین ہی حصول اپلائی کرتے ہیں اور پھر ہم اس پراغراف کا مطلب نتکال لیتے ہیں تو بھارال یہ دیکھیں اس میں اس میں آپ سب کا نفتہ نظر بھی درست ہے میں بھی اس طرح کو سیکھ رہا ہوں اور اپنا اپنا دے بتائیں گے اگلی دفعہ صحیح انشاءاللہ اگلی دفعہ بہت ساورد یہاں پہ یہاں پہ ایک منٹ اگر مجید نے ایک اور تو میں سفیہ بہن کی بہت تعریف کروں گا کہ میں نے بہت اچھا تجزیہ کیا تھا اور شیخ اجاز صاحب نے جو کہتے رہتے ہیں کہ وہ اردو گھر کی خواتین سے بہت امپریس ہیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں بھی اردو گھر سے کہ خواتین سے ان کے علم سے ان کی محنت سے میں بہت متاثر ہوں آج بھی آپ نے بہت اچھا بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے کرداروں کے بارے جواب دیا میں نے سوچ ساہتا ہے چلیز میں نے پوچھا کیا کیونکہ اس میں کوئی کردار ہے ہی نہیں ایسا بات کرنے والا اصل تحقیق کر دیا اصل تحقیق اردو گھر میں بری بھائی کیا کہہ رہا ہے سوری میں انٹرپ کیا میں نے کہا اصل تحقیق آپ جتنے بھی دوراتی کر رہی ہیں حضرات پسننے کے لیے آتے ہیں بالکل صحیح کہ آپ نہیں اور آئی اگری بھائی بھائی اور نازمہ کے حرصیے سے مس تلمیز اور صوفیہ زمیر are doing great also as well ماشاءاللہ مبارک 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 شکریہ ہماری سعیدہ سالیہ بہن بہت اچھی ہے وہ آپ آنے رہی ہیں آج کل لیکن وہ تو بہت لیٹریری میں تو وہ تو ٹاپ پر ہے جی مستہ تو پوری جندگی اسے میں وہ ہے میں خواہم سنزاد رہی ہے ممیس وہی ہے ممیس ہی ہے واقعی ہم لوگوں بہت ممیس کہتا ہے نوہ ٹاپ تنیز میں کچھ اور بات کنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر چاہ بات کس نہیں بس میں یہی کہنا چاہوں گے آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ اور اچھے بات اور جارہے کہ میں چاہے اختلاف اگر کرتی ہوں میں کسی سے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اختلافی سے انسان سیکھتا ہے یاد رکھیں گا ہاں میں ہاں ملانے سے کبھی کچھ نہیں سیکھا جاتا یا بے شک بے شک پورا ہاں میں ہاں ملانی آپ نے کیا سیکھا آپ نے بلی وائی میں نے یہ سیکھا کہ اختلاف سے تحقیق آگے بڑھتی ہے بلکل چلی میرا خانہ اب کچھ اور بات کر لیتنے اور کر لیتنے